آگے سبق دیکھئے بھئے بھئے گزشتہ سبق میں ہم نے باب الاستیلاد شروع کیا تھا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ استیلاد جو ہے اس کا مادہ واؤ لام دال ہے تو استیلاد اصل میں تھا استولاد یا کی جگہ واؤ تھا اور پھر اس واؤ کو یا سے بدل دیا گیا ما قبل کسرہ کی وجہ سے تو استیلاد ہوا اور استیلاد یہ باب استفعال ہے اور باب استفعال میں سین طلب کے لیے آتا ہے تو استیلاد کا معنی ہے اولاد کو طلب کرنا اور اولاد بیوی سے بھی طلب کی جاتی ہے اور اپنی مملوکہ باندی سے بھی لیکن یہ لفظ خاص طور پر باندی کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے بھئی اور آپ نے پڑا تھا کہ جب کسی شخص کی کوئی باندی بچے کو جنم دے اور آقا اقرار کر لے کہ یہ میرا بچہ ہے تو اس بچے کا نصب ثابت ہو جائے گا اور نیز یہ باندی اب اس آدمی کی امہ ولد بن گئی اور اس آدمی کے انتقال کے بعد اس آقا کے انتقال کے بعد اس نے آزاد ہونا ہے بھئی اور اس باندی کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے اور کسی اور کو اس کا مالک بنانا بھی جائز نہیں ہے بھئی اور دلین ذکر کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھی ان سے حضور علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور پھر ڈیڑھ سال کی عمر میں وفات پا گئے تو حضور علیہ السلام سے کسی نے کہا کیا آپ ان کو آزاد نہیں کریں گے تو حضور علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اعتقہا ولدوہا کہ ان کے بچے نے ان کو آزاد کر دیا ہے تو عند الاحناف اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ ان کے بچے نے ان کو آزادی کا مستحق بنا دیا ہے وجہ یہ کہ دیگر احادیث کے اندر ذکر آتا ہے کہ امہ ولد جو ہے آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہوتی ہے تو ہم نے دونوں حدیثوں میں تطبیق دی دونوں میں مطابقت پیدا کی کہ امہ ولد جو ہے وہ آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہوگی اور اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ امہ ولد آزادی کی مستحق ہو گئی ہے اور اس میں آزاد لوگوں والے احکام آ گئے ہیں یعنی اب اس کو بیچنا بھی جائز نہیں اور کسی دوسرے کو اس کا مالک بنانا بھی جائز نہیں تو اس طرح ہم نے دونوں حدیثوں پر عمل کر لیا اور نیز عقلی دلیل بھی صاحبِ ہدایہ نے ذکر کی تھی وجہ یہ کہ یہاں پر آقا نے باندی سے وطی کی ہے اور وطی کی وجہ سے آقا اور باندی کے درمیان جزیت آ گئی تو باندی آقا کا جز بن گئی اور آزاد آدمی کے جز کی بیع اور تملیق تو جائز نہیں ہے لہذا اس باندی کی بھی بیع اور تملیق جائز نہیں ہے اور صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ جزیت کس طرح آ گئی کہ آقا اور باندی کے نطفے آپس میں مل گئے اس طور پر کہ اب وہ ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہو سکتے تو یہ دونوں ایک دوسرے کا جز بن گئے اور اسی نطفے سے آگے حمل قرار پایا اسی سے آگے بچہ بنا تو وہ بچہ بھی دونوں کا جز ہے اور تو بچے کے اندر دونوں کے جز اکٹھے ہو گئے دونوں ایک دوسرے کا جز بن گئے دونوں شخصیں واحد کے حکم میں ہو گئے تو دونوں میں معلوم ہوا آقا اور باندی میں یہاں جزیت آ چکی ہے بھئی اس پر پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر باندی آقا کا جز بن گئی ہے تو اپنا جز تو انسان کا مملوک نہیں ہو سکتا جیسے ہی کوئی شخص اپنے جز کا مالک بنتا ہے مثلا اپنے بیٹے کو خرید لیا تو جیسے ہی مالک بنے گا ساتھ ہی وہ بیٹا آزاد ہو جائے گا تو اپنا جز انسان کا مملوک نہیں ہو سکتا وہ اس پر آزاد ہو جاتا ہے تو یہ تو تقاضی کرتا ہے کہ یہ باندی جب آقا کا جز بن گئی ہے تو اس کو بھی فوراں آزاد ہو جانا چاہیے تو صاحبِ ہدایہ نے اسے اعتراض کا جواب دیا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے باندی جو ہے آقا کا جز بن گئی ہے لیکن جب بچے کی پیدائش ہو گئی تو یہ دونوں میں جو جزیت آئی تھی وہ بچے کے اعتبار سے آئی تھی تو جب بچے کی پیدائش ہو گئی تو بچہ باندی سے جدہ ہو گیا ماں سے جدہ ہو گیا تو لہذا اب حقیقتا آقا اور باندی ایک دوسرے کا جز نہ رہے صرف حکم من جز ہیں یعنی جز لگانے کا حکم لگایا جائے گا حقیقت میں اب یہ ایک دوسرے کا جز نہیں کیونکہ جہاں پر دونوں کے جز اکٹھے ہوئے تھے یعنی بچہ وہ تو ماں سے جدہ ہو چکا ہے اس کی پیدائش ہو چکی ہے تو اب صرف حکم من جزیت باقی ہے جب صرف حکم من جزیت باقی ہے تو آزادی کا سبب ضعیف ہو گیا حقیقتا جز ہوتا تو آزاد ہوتی باندی لیکن یہاں تو حکم من جزیت ہے لہذا آزادی کا سبب ضعیف ہو گیا تو آزادی تو نہیں آئی البتہ آزادی کے بس احکام آ گئے کہ اب اس باندی کو بیچنا بھی جائز نہیں اور کسی دوسرے کو اس کا مالک بنانا بھی جائز نہیں ہے بھئی پھر صاحبِ ہدایے نے ایک اور اعتراض کا بھی جواب ذکر کیا یہاں پر پھر ایک اور اعتراض ہوتا ہے کہ یہ باندی آقا کے مرنے کے بعد اس لیے آزاد ہوگی کیونکہ یہ باندی آقا کا جز ہے تو پھر تو اگر پھر تو اگر عورت اپنے خاوند کی مالک بن جائے مثلاً ایک عورت ہے اور اس نے کسی غلام سے نکاح کیا ہوا تھا اور اس سے دونوں کی اولاد بھی ہوئی تو دونوں کے درمیان جزیت والا تعلق آ گیا پھر اس عورت نے اپنے خاوند کو خرید لیا تو خریدتے ہی نکاح تو ختم ہو گیا اور یہ خاوند اب اس عورت کا مملوک بن گیا تو دونوں کی اولاد ہو چکی ہے دونوں میں جزیت موجود ہے تو یہ جزیت تقاضہ کر رہی ہے کہ جب اس مالکن کا انتقال ہو تو اس کا یہ جو مملوک جو اس کا حکمن جز ہے اس کو بھی آزاد ہونا چاہیے لیکن کیا وجہ ہے کہ احناف یہ جو خاون جو اپنی بیوی کا مملوک ہو چکا ہے اس کی آزادی کا حکم نہیں دیتے اس کی آزادی کا حکم نہیں دیتے کہ یہ اپنی مالکن کے مرنے پر یہ آزاد نہیں ہوگا حالانکہ اس کو بھی آزاد ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھی اپنی مالکن کا جز ہے تو اس کا جواب دیا صاحبِ ہدایہ نے کہ یہ جو زیت جو ہے نصب کے اعتبار سے ہوتی ہے اور نصب تو صرف مردوں کی طرف سے چلتا ہے تو اسی طرح حریت بھی جو ہے صرف مردوں کے حق میں ثابت ہوگی عورتوں کے حق میں نہیں آقا مرد ہے اور نصب کس کی طرف سے چلتا ہے مردوں کی طرف سے تو آقا پر اس کی یہ باندھی آزاد ہوگی جب آقا مر جائے گا لیکن عورتوں کی طرف سے تو نصب نہیں چلتا لہذا مالکن کے مرنے پر اس کا مملوک غلام جو اس کا جز ہے وہ اس پر آزاد نہیں ہوگا بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ امِ ولد کو بیچنا یا دوسرے کو مالک بنانا تو جائز نہیں لیکن آقا کے لیے اس کے ساتھ صحبت بھی جائز ہے آقا اس سے خدمت بھی لے سکتا ہے آقا اس سے عجرت پر کسی دوسرے کی خدمت بھی کروا سکتا ہے اور آقا کسی دوسرے سے اس باندھی کا اس امِ ولد کا نکاح بھی کروا سکتا ہے اور یہ بھی بتلایا صاحبِ ہدایہ نے کہ باندھی سے جو اولاد ہوتی ہے اس کا نصب خود بخود آقا سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ آقا کا اقرار بھی ضروری ہے بھئی اس لیے کیونکہ باندھی کے ساتھ جو صحبت کی جاتی ہے اس کا مقصد اولاد نہیں ہوتا بلکہ وہاں مقصد صرف قضاء شہوت ہوتی ہے صرف شہوت کو پورا کرنا مقصد ہوتا ہے لہذا باندھی سے جو اولاد ہو وہ خود بخود آقا کی شمار نہیں ہوگی بھئی ہاں البتہ اگر یہ باندھی جو آقا کی امِ ولد بن چکی ہے اس نے ایک بچے کو جنم دیا تھا اور آقا نے اعتراف کر لیا کہ یہ میرا بچہ ہے تو یہ باندھی امِ ولد بن گئی اب یہ فیراش متوسط بن گئی اب آگے مستقبل میں اگر یہ کسی بچے کو جنم دے گی تو وہ خود بخود آقا کا شمار ہوگا البتہ آقا اس کی نفی کرنا چاہے تو نفی بھی کر سکتا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فیراش تین قسم پر ہیں ایک فیراش قوی ہے ایک فیراش متوسط ہے ایک فیراش ضعیف ہے فیراش قوی جو ہے وہ اپنی منکوحہ بیوی ہے یہ فیراش قوی ہے مضبوط فیراش ہے اس بیوی سے جو بھی اولاد ہوگی وہ خود بخود خاوند کی شمار ہوگی اور اگر خاوند اس اولاد کی نفی کرنا چاہتا ہے تو باقاعدہ لعان کرنا پڑے گا ویسے اولاد کی نفی اس سے نہیں ہوگی اور نیز اگر نصب کی نفی کرنا چاہتا ہے تو یہ بچے کی پیدائش کے ابتدائی دنوں میں ہی کرنا پڑے گی اگر بعد میں نصب کی نفی کرے گا تو پھر نفی نہیں ہوگی تو یہ بیوی جو ہے یہ فیراش قوی ہے اور فیراش ضعیف عام باندی ہے عام باندی سے کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو وہ خود بخود آقا کا شمار نہیں ہوگا جب تک آقا اعتراف نہ کر لے اقرار نہ کر لے جب آقا اقرار کر لے گا تو اب اس بچے کا نصب آقا سے ثابت ہو جائے گا اور یہ باندی اس کی امی ولد بن جائے گی اب یہ فیراش متوسط بن گئی لہذا اب اس باندی سے یہ جو امی ولد ہے جو پہلے ہی ایک بچے کو آقا کے لیے جنم دے چکی ہے اس سے آگے جب بھی کوئی اولاد پیدا ہوگی وہ خود بخود آقا ہی کی شمار ہوگی لیکن یہ ہے فیراش متوسط لہذا اگر آقا بعد والے بچوں کے نصب کی نفی کرنا چاہتا ہے تو وہاں لعان کی کوئی ضرورت نہیں صرف آقا کے نفی کرنے سے ہی بچوں کے نصب کی نفی ہو جائے گی البتہ اس کے اندر بھی ضروری ہے کہ بچے کی پیدائش کی ابتدائی دنوں میں نصب کی نفی کرے بعد میں نفی کرے گا تو نفی نہیں ہوگی بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ یہ جو ہم نے بیان کیا یہ حکم ہے اس شرعی مسئلے کا حکم بیان کیا یعنی جو قاضی فیصلہ کرے گا باقی دیانتاً اس شخص پر لازم ہے اگر یہ اس باندی سے وطی کرتا تھا اور عزل نہیں کرتا تھا اور اس کی بیویوں کی طرح حفاظت کرتا تھا تو دیانتاً اس پر لازم ہے کہ یہ اس بچے کے نصب کا اقرار کرے اور اگر یہ آقا باندی سے وطی تو کرتا ہے لیکن عزل کرتا ہے اور یا اسی طرح اس کی بیویوں کی طرح حفاظت نہیں کرتا تو پھر دیانتاً اس کے لیے اس اولاد کی نفی جائز ہے مات سمجھ میں آگئی اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ یہ جو آقا ہے یہ اپنی اس امہ ولد کا کسی دوسرے سے نکاح بھی کروا سکتا ہے اور جب آقا اس امہ ولد کا کسی دوسرے سے نکاح کروا دے گا تو اب آقا پر یہ باندی حرام ہو گئی اب یہ غیر کی منکوحہ بن گئی اور پھر اس خاون سے اس باندی نے بچے کو جنم دیا تو یہ باندی تو اس خاون کے لیے فیراش قوی ہے تو اس سے جو بچہ پیدا ہوا وہ خود بخود اس خاون کا شمار ہوگا تو یہ بچہ ثابت النصب ہے البتہ یہ باندی کا بچہ ہے تو یہ اسی باندی کے آقا کا مملوک ہوگا اور اس بچے کا وہی حکم ہوگا جو باندی کا ہے یعنی جیسے آقا کے مرنے کے بعد باندی آزاد ہو جاتی ہے اسی طرح یہ بچہ بھی آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہو جائے گا اور نیس جس طرح یہ امہ ولد سارے مال میں سے آزاد ہوتی ہے اس سے سعی نہیں کروائی جاتی اسی طرح یہ جو بچہ ہے یہ بھی آقا کے سارے مال میں سے آزاد ہو جائے گا نہیں کروائی جا سکتی اور اگر آقا نے اس بچے کے نصب کا دعویٰ کر دیا تو اس صورت میں یاد رکھو یہ بچہ آزاد ہو جائے گا البتہ نصب ثابت نہیں ہو سکتا آقا سے کیونکہ یہ بچہ پہلے سے ہی ثابت نصب ہے اس باندی کے خوابند سے اور اگر یہ عام باندی تھی مثلا آقا کی امہ ولد نہیں تھی آقا کی عام باندی تھی اور آقا نے اس کا نکاح کسی سے کروا دیا اور اس نکاح سے اس نے بچے کو جنم دیا تو یہ اس خوابند کا بچہ شمار ہوگا اور اب آقا نے کہہ دیا کہ یہ میرا بچہ ہے تو اس بچے کا نصب تو ثابت نہیں ہوگا کیونکہ یہ ثابت نصب ہے البتہ یہ بچہ آزاد ہو جائے گا اور یہ باندی آقا کی امہ ولد بن جائے گی اور پھر صاحب ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ جب آقا کا انتقال ہوتا ہے تو امہ ولد سارے مال میں سے آزاد ہو جاتی ہے اور وجہ اس کی جو ہے وہ حضرت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ کی جو حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے امہات الاولاد کی آزادی کا فیصلہ فرمایا اور یہ فیصلہ فرمایا کہ ان کو بیچا نہیں جا سکتا اور نیس کے ان کو سلس میں سے قرار نہیں دیا جا سکتا اور پھر عقلی دلیل بھی ذکر کی کہ یہ امہ ولد سارے مال میں سے آزاد ہوگی اس لیے کیونکہ یہ جو ابقاء نسل ہے یہ انسان کی حاجات اصلیہ میں سے ہے جیسے انسان اپنی ذات کو باقی رکھنے کے لیے کھانے پینے کا محتاج ہے تو معلوم ہوا یہ کھانا پینا انسان کی حاجات اصلیہ میں سے ہے یعنی یوں کہیں انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے اسی طرح اپنی نسل کو باقی رکھنا یہ بھی انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے اور بنیادی ضرورت باقی ضرورتوں پر مقدم ہوتی ہے اسی لیے تو جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو کفن دفن کا انتظام اس کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے اس لیے وہ باقی تمام ضرورتوں پر مقدم ہوگا چنانچہ قرضے کی ادائیگی بھی کفن دفن کے بعد ہی ہوگی اور وسیعت بھی کفن دفن کے بعد ہی نافذ ہوگی اور اسی طرح وارثوں کو مال جو ملے گا وہ بھی کفن دفن کے بعد ملے گا کیونکہ کفن دفن میت کی بنیادی ضرورت ہے اسی طرح یہاں اس مسئلے کے اندر یہ جو باندی ہے اس کے ذریعے آقا کو اولاد حاصل ہوئی ہے اور ابقاء نسل انسان کی حاجت اصلی ہے اس کی بنیادی ضرورت ہے اور بنیادی ضرورت باقی ضرورتوں پر مقدم ہوتی ہے تو لہذا یہ دین پر بھی مقدم ہوگی اور وسیعت اور وراست پر بھی یہ امہ ولد مقدم ہوگی لہذا اس سے دین کے لیے بھی سعی نہیں کروائی جائے گی اور بارسوں کے لیے بھی سعی نہیں کروائی جائے گی یہ سارے مال میں سے آزاد ہو جائے گی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ یہ جو امہ ولد ہے یہ آقا کے قرض کے لیے سعی بھی نہیں کرے گی قرض کے لیے سعی بھی نہیں کرے گی ایک تو اسی حدیث کی وجہ سے وہ جو حضرت صعید ابن المسید رحمہ اللہ سے روایت ہے اور دوسرا اس وجہ سے کہ یہ جو امہ ولد ہے یہ امام صاحب کے نزدیک مال متقویم نہیں ہے جب یہ مال متقویم ہی نہیں ہے تو قرص خواہوں کا اس سے حق بھی متعلق نہیں ہوگا اگر کوئی قیمت والی چیز ہوتی تو اس سے قرص خواہوں کا حق متعلق ہوتا کہ اس کے ذریعے قرص خواہوں کا قرض عدا کیا جائے لیکن یہ تو مال متقویم ہی نہیں ہے چنانچہ اسی لئے اگر اس امہ ولد کو کوئی غصب کر لے اور غاسب کے پاس امہ ولد حلاق ہو جائے تو اس پر زمان نہیں آتا حالانکہ ذابطہ کیا ہے غاسب کے پاس کسی کے غصب شدہ چیز حلاق ہو جائے تو غاسب کو زمان دینا پڑتا ہے لیکن اس امہ ولد کا غاسب پر زمان نہیں ہوتا بھئی زمان نہیں ہوتا لہذا اس کے ساتھ قرص خواہوں کا حق متعلق نہیں ہوگا یہ اسی طرح ہے جیسے قصاص بھئی قصاص جو ہے وہ بھی ایک حق ہے وہ کوئی مال متقویم نہیں ہے لہذا قصاص کے ساتھ بھی قرص خواہوں کا حق متعلق نہیں ہوگا مصرن اقادی پر بہت سارے قرصے تھے اور اس نے کسی سے قصاص بھی لینا ہے پھر یہ جو مقروض ہے اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے جو قرص خواہ ہیں وہ قاتل کے پاس چلے گئے کہ ہمارے مقروض کا تو انتقال ہوا لیکن اس کا آپ کے ذمہ حق تھا اس نے آپ سے قصاص لینا تھا تو اب اس قصاص کے بدلے میں ہمیں مال دیں تو کہتے ہیں نہیں قصاص جو ہے وہ تو ایک حق کا نام ہے وہ تو کوئی مال متقویم نہیں ہے لہذا اس کے ساتھ قرص خواہوں کا کوئی حق متعلق نہیں ہوگا اور پھر صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر کسی عیسائی کی امی ولد مسلمان ہو جائے تو پھر اس صورت میں یہ باندھی اب اس عیسائی کے تحت نہیں رہ سکتی تو یہ مقاتبہ کے درجے میں ہو جائے گی یہ جا کر سعی کرے گی اور پیسے کما کر لا کر دے گی اور جب اپنی ساری قیمت ادا کر دے تو یہ آزاد ہو جائے گی تو امام صاحب کے نزدیک تو یہ غیر متقویم ہے لیکن صاحبین کے نزدیک جو امی ولد ہوتی ہے وہ متقویم ہے البتہ اس کی قیمت عام باندھی کے مقابلے میں صرف تیسرا حصہ ہوتی ہے یعنی تین میں سے صرف ایک حصہ اگر پہلے اس کی قیمت تین سو درہم تھی تو امی ولد ہونے کے بعد اب اس کی قیمت صرف سو درہم رہ گئی ہے تو لہذا یہ اپنی قیمت میں سعی کرے گی اور وہ کما کر لا کر اسی حیسائی آقا کو دے گی اور آزاد ہو جائے گی جبکہ امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ امی ولد یہ فوراں ہی آزاد ہو جائے گی یعنی آقا پر اسلام کو پیش کیا جائے گا اگر وہ مسلمان ہوتا ہے تو یہ اس کی امی ولد ہی رہے گی اور اگر وہ مسلمان ہونے سے انکار کر دیتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر یہ امی ولد فوراں آزاد ہو جائے گی البتہ اس کے ذمہ اپنی قیمت دین ہے وہ جا کر کمائے گی اور لا کر اس آقا کو ادا کرے گی لیکن صاحبین اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ابھی سے اس باندی پر آزاد ہونے کا حکم لگا دیا جائے پھر تو یہ کمائی کے اندر سستی کرے گی کہ میں تو آزاد ہو ہی چکی ہوں مجھے کیا ضرورت ہے محنت و مشقت کرنے کی اور پیسے ادا کرنے کی تو لہذا فی الحال اس کے آزاد ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا بلکہ جب یہ ادائیگی کر دے گی تو پھر آزاد ہوگی اور جب اس کو پتا ہے کہ ادائیگی سے میں آزاد ہو جاؤں گی تو اس کوشش کرے گی کہ جلد سے جلد ادائیگی کر دے بھئی تو لہذا ہمارے مسئلے کے اندر دونوں کی رعایت ہو گئی باندی کی بھی رعایت ہو گئی اس کو عیسائی مالک سے نجات مل گئی آزادی مل گئی اور آقا کی بھی رعایت ہو گئی کہ اس کو اپنی امی ولد کی قیمت مل گئی جبکہ امام زفر کے مذہب میں تو صرف باندی کی رعایت ہے باندی کے آقا کی کوئی رعایت نہیں ہے اور جس صورت میں دونوں کی رعایت ہو وہ صورت بہتر ہوتی ہے اور پھر اشکال ہوتا تھا امام صاحب پر کہ آپ کے نزدیک تو یہ امی ولد مال متقویم ہی نہیں ہے پھر یہ کیسے سعی کرے گی اپنے اس عیسائی آقا کے لئے تو اس کے دو جواب دیئے صاحب ہدایہ نے ایک جواب تو یہ کہ اگرچہ ہمارے نزدیک یہ باندی مال متقویم نہیں ہے لیکن عیسائی کے گمان میں تو یہ مال متقویم ہے لہذا اس کو اس کے اعتقاد پر ہی چھوڑ دیا جائے گا یعنی اس کے ساتھ اس کے اعتقاد والا ہی معاملہ کیا جائے گا اور یہ باندی اس کے لئے سعی کرے گی اپنی قیمت میں اور دوسرا جواب یہ دیا تھا کہ اگرچہ یہ باندی مال متقویم نہیں ہے لیکن مال محترم تو ہے اس کے حرمت اور عزت تو ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ آپ جتنی بھی چیزوں کے مالک ہیں ان سب کی عزت اور خرمت ہے کوئی اگر وہ آپ کی چیز زائع کرتا ہے تو اس صورت میں اس نے آپ کے مال محترم کو زائع کیا تو اس کو زمان دینا پڑتا ہے تو معلوم ہوا مملکت اسلامیہ کے اندر ہر شخص کی جان بھی محترم ہے اور اس کا مال بھی محترم ہے تو لہذا یہ باندی بھی اس عیسائی آقا کا مال محترم ہے تو اگرچہ قیمت نہیں ہے لیکن مال محترم تو ہے اور یہی کافی ہے زمان کے لیے یہ اسی طرح ہے جیسے قصاص قصاص جو ہے وہ کوئی مال متقویم نہیں ہے لیکن یہ حق محترم ہے لہذا اگر کئی مقتول کے اولیاء میں سے کوئی ایک قصاص کو معاف کر دے تو پھر باقیوں کا حق مال میں آ جاتا ہے اور جس نے معاف کیا ہے اس کا حصہ ساقط ہو جائے گا اور باقیوں کو ان کا حصہ ملے گا وجہ یہ کہ یہ قصاص اگرچہ مال متقویم نہیں ہے لیکن حق محترم تو ہے اس کی ورہ سے زمان آ سکتا ہے اور یہ بھی بتلایا صاحبِ ہدایہ نے کہ اگر آقا کا انتقال ہو گیا اسی عیسائی آقا کا تو پھر یہ اس کی مسلمان امی ولد بغیر سعی کے ہی آزاد ہو جائے گی اور اگر یہ آقا کی زندگی میں کمائی سے عاجز آ گئی تو اس کو دوبارہ عام باندی نہیں بنایا جا سکتا اس لئے کیونکہ اس کو مکاتبہ بنانے کا سبب ابھی بھی موجود ہے اگر آپ اس کو پھر عام باندی بنائیں گے تو مکاتبہ بنانے کا سبب تو ابھی بھی موجود ہے کہ یہ مسلمان ہے اور اس کا آقا عیسائی ہے تو یہ تو اس کے تحت نہیں رہ سکتی تو لہذا پھر اس کو دوبارہ مکاتبہ ہی بنانا پڑے گا بھئی بات سمجھ میں آ گئی اب آئیے آج کے سبق پر وَمَنِ اسْتَوْلَدَ عَمَتَ غَيْرِهِ بِنْنِكَاحٍ سُمَّ مَلَكَ حَصَارَتْ اُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَتًا وَاسِعَ لَا تَصِيرُ اُمَّ وَلَدٍ لَهُ بھئی صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے غیر کی باندی سے نکاح کر لیا تو آپ نے پڑھا ہے کہ اس صورت میں جو اولاد ہوگی اس کا نصب تو خاون سے ثابت ہے البتہ یہ اولاد جو ہے باندی کے مالک کی مملوک ہوگی اس باندی سے جو بھی بچے پیدا ہوں گے وہ علام اور باندیاں ہوں گے اسی باندی کے آقا کے البتہ ان کا نصب اس خاون سے ثابت ہوگا کیونکہ یہ باندی فیراش ہے اس خاون کا بھئی تو اب صورت یہ ہے ایک شخص نے ایک باندی سے نکاح کیا اور اس سے اس کی اولاد پیدا ہوئی اور پھر بعد میں اسی خاون نے اس باندی کو خرید لیا یہ جو اس کی بیوی تھی اس کو اس نے آقا سے خرید لیا یہ اس کا مالک بن گیا تو خریدتے ہی نکاح ختم ہوا اور یہ باندی اب اس کی مملوکہ ہے اور عند الاخناف یاد رکھو اب یہ اس کی امہ ولد بن گئی کیونکہ آقا کی اس باندی سے اولاد ہے بھئی تو یہ اس کی امہ ولد بن جائے گی جبکہ امام شافع رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ اس کی امہ ولد نہیں بنے گی یہ اس کی امہ ولد نہیں بنے گی دلیل بھی یہیں پر سمجھ لیجئے امام شافع رحم اللہ فرماتے ہیں کہ امہ ولد باندی اس وقت بنتی ہے جب اس میں اس میں آزاد حمل قرار پائے یعنی جب باندی آزاد بچے کے ساتھ حاملہ ہو پھر وہ امہ ولد بنتی ہے اگر وہ آزاد بچے کے ساتھ حاملہ نہیں ہوگی تو وہ امہ ولد بھی نہیں ہو سکتی چنانچہ اسی لیے مثلاً ایک شخص کی اپنی باندی ہے اور اس باندی نے ایک بچے کو جنم دیا اور آقا نے کہہ دیا یہ میرا بچہ ہے تو یہ باندی اس آقا کی امہ ولد بن جائے گی اور یہ بچہ اس وقت سے آقا کا نہیں شمار ہوگا کہ اب سے یہ آقا کا ہے بلکہ جس وقت حمل ٹھہرا تھا حمل نے قرار پکڑا تھا جس وقت باندی حاملہ ہوئی تھی اسی وقت سے اس بچے کا نصب اس آقا سے ثابت ہے اور جب یہ اس آقا کا بچہ ہے اس آقا کا حمل ہے تو یہ آزاد حمل ہے یہ آزاد حمل ہے معلوم ہوا امہ ولد وہ باندی بن سکتی ہے جس کے اندر آزاد حمل قرار پائے تو آقا کا اپنا حمل تو اس کا مملوک نہیں ہو سکتا وہ تو آزاد ہی ہے تو امہ ولد وہ باندی بنتی ہے جس کے اندر آزاد حمل قرار پائے جبکہ یہ جو باندی ہے یہ جو خاوند نے خرید لی ہے بعد میں اس سے خاوند کے جو بچے ہوئے تھے وہ تو اس پہلے آقا کے مملوک ہیں بھئی تو اس باندی کے اندر آزاد حمل نے قرار نہیں پکڑا بلکہ یہ مملوک کے ساتھ حاملہ ہوئی تھی اس کا حمل مملوک تھا لہذا یہ امہ ولد نہیں بن سکتی امام شافر حمل اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ خاوند اپنی اس منکوحہ باندی کو اگر خرید بھی لے جس سے اس خاوند کے اولاد ہو چکی ہے خاوند اس منکوحہ باندی کو خرید بھی لے پھر بھی یہ اس کی امہ ولد نہیں بنے گی کیونکہ امہ ولد بننے کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ باندی آزاد حمل کے ساتھ حاملہ ہو اور یہ باندی تو آزاد حمل کے ساتھ حاملہ نہیں ہوئی تھی اگرچہ بچے خاوند کے تھے لیکن باندی کے آقا کے مملوک تھے تو یہ مملوک حمل کے ساتھ حاملہ ہوئی تھی تو امام شافر حملہ فرماتے ہیں کہ کوئی باندی امہ ولد اس وقت بنے گی جب وہ آزاد حمل کے ساتھ حاملہ ہو وجہ یہ کہ جب حمل آزاد ہوگا تو حمل تو جز ہے باندی کا اور جز جو ہے کل کے مخالف نہیں ہوتا تو یہ آزاد جز تقاضہ کر رہا ہے کہ یہ باندی بھی آزاد ہونی چاہیے جب جز آزاد ہے تو باندی کو بھی کیا ہونا چاہیے آزاد تو یہ آزاد تو نہیں ہوئی لیکن آزادی کی مستحق ہو جائے گی تو جز جب آزاد ہے تو باندی یعنی کل بھی آزادی کا مستحق ہو جائے گا تو اس طرح وہ امہ ولد بنے گی کیونکہ امہ ولد آزادی کی مستحق ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئی جبکہ ہمارے نزدیک یہ جو امہ ولد آزادی کی مستحق ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا اور باندی کے درمیان جزئیت آ گئی آقا اور باندی ایک دوسرے کا جز بن گئے کیونکہ جو بچہ پیدا ہوا وہ دونوں کا جز ہے بھئی تو آقا اور باندی ایک دوسرے کا جز بن گئے اور یہ جزئیت دونوں میں بچے کے واسطے سے آئی ہے کیونکہ اس بچے کا نسب آقا سے ثابت ہے آقا نے اعتراف کر لیا تو دونوں کے درمیان آقا اور باندی کے درمیان جزئیت آ گئی بچے کے واسطے سے کیونکہ بچے کا نصب آقا سے ثابت ہے تو اس بچے کی نسبت دونوں کی طرف کی جاتی ہے یہ دونوں کا جوز ہے تو آقا اور باندی میں جوزیت آ گئی لیکن جب بچے کی پیدائش ہو گئی اور وہ ماں سے جدا ہو گیا تو حقیقتاً تو جوزیت نہ رہی البتہ حکماً ابھی بھی جوزیت ہے یہ آزادی کا سبب بنے گی لیکن یہ سبب کمزور ہو چکا ہے تو لہذا اب باندی موت کے بعد آزاد ہوگی البتہ فی الحال آزادی کے کچھ احکام ثابت ہو جائیں گے یعنی اب اس باندی کو بیچنا بھی جائز نہیں اور کسی دوسرے کو اس کا مالک بنانا بھی جائز نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آ گئی حاصل کلام کیا امام شافر حملہ کے نزدیک امہ ولد ہونے کا سبب وہ یہ ہے کہ باندی آزاد حمل کے ساتھ حاملہ ہو آزاد حمل کے ساتھ جبکہ ہمارے نزدیک امہ ولد ہونے کا سبب وہ آقا اور باندی کے درمیان جزئیت ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا جز بن گئے بچے کے واسطے سے بھئی تو کہتے ہیں وَمَنِ اسْتَوْلَدَ عَمَتَ غَيْرِهِ بِنِّكَاحِن اسْتَوْلَدَ بھئی اسْتَوْلَدَ کا مانا ہے امہ ولد بنانا لیکن یہاں امہ ولد بنانا یہ ترجمہ نہ کریں وہی ترجمہ کریں جو میں نے شروع باب کے اندر ذکر کیا تھا کہ استیلاد کا کیا مانا ہے اولاد طلب کرنا تو یہاں پر بھی جب ایک شخص نے ایک باندی سے نکاح کیا ہے تو یہ اس کو امہ ولد نہیں بنا رہا اس سے اولاد طلب کر رہا ہے تو کہتے ہیں وَمَنِ اسْتَوْلَدَ عَمَتَ غَيْرِهِ بِنِّكَاحِن اور جس نے اولاد طلب کی غیر کی باندی سے نکاح کے ذریعے سُمَّ مَلَقَہا پھر یہ خاون جو ہے یہ اس باندی کا مالک بن گیا سَارَتْ اُمَّ وَلَدٍ لَهُ تو یہ باندی اس خاون کی امہ ولد بن گئی ہمارے نزدیک وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں لَا تَصِیرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ کہ یہ باندی جو ہے خاون کی امہ ولد نہیں بنے گی وَلَوِسْتَوْلَدَهَا بِمِلْكِ يَمِينٍ سُمَّ اسْتُحِقَّتْ سُمَّ مَلَقَهَا تَصِیرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ دوسری صورت بھئی ایک شخص نے ایک باندی خرید دی اور اس باندی سے اس کی اولاد بھی ہو گئی تو یہ شخص سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی امہ ولد ہو گئی ہے لیکن اس باندی کا کوئی اور مستحق نکل آیا مثلا زید نے اس باندی کو دیکھ لیا تو وہ آ گیا اور قاضی کے پاس مقدمہ کر دیا کہ یہ تو میری باندی ہے چنانچہ قاضی نے زید کے حق میں فیصلہ کر دیا اور زید اس باندی کو لے کر چلا گیا تو اب دیکھو معلوم ہوا یہ جو دوسرا آقا تھا یہ اس کی امہ ولد نہیں ہے بھئی کیونکہ یہ تو باندی کا مالک ہی نہیں تھا امہ ولد ہونے کے لیے کیا ضروری کہ باندی کا مالک ہو بھئی تو یہ باندی کا مالک ہی نہیں ہے پھر بعد میں اس دوسرے آقا نے اس پہلے آقا سے یعنی وہ جو اصلی آقا تھا اس سے اس باندی کو خرید لیا تو یہ دوسرا آقا اب دوبارہ باندی کا مالک بن گیا تو یہ باندی اس کی امہ ولد ہو جائے گی عند الاحناف ہمارے نزدیک اب یہ کیا بن گئی اس کی امہ ولد بن گئی کیونکہ اس باندی سے اس کی اولاد ہو چکی ہے اور اس باندی کے درمیان اور اس آقا کے درمیان جزئیت آ چکی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَوِسْتَوْلَدَهَا بِمِلْكِ يَمِينٍ اور اگر اولاد طلب کی باندی سے بِمِلْكِ يَمِينٍ مِلْكِ يَمِين کے ذریعے یعنی اس کا مالک بنا اس کو خریدا سُمَّا سْتُحِقَّت پھر اس باندی کا استحقاق نکل آیا یعنی کوئی اور حقدار نکل آیا سُمَّا مَلَقَهَا پھر یہ دوسرا آقا جو ہے پھر یہ والا آقا جو ہے پھر دوبارہ اس کا مالک بن گیا تو کہتے ہیں سُمَّا مَلَقَهَا پھر یہ آقا دوبارہ اس باندی کا مالک بن گیا تَصِيرُ اُمَّ وَلَدٍ لَهُ عِندَنَا تو یہ باندی اس کی امِ ولد ہو جائے گی ہمارے نزدیک وَلَهُ فِيهِ قَوْلَانِ اور امام شافی رحم اللہ کے اس بارے میں دو قول ہیں ایک قول کے مطابق یہ اس کی امِ ولد بنے گی اور دوسرے قول میں ہے کہ یہ اس کی امِ ولد نہیں بنے گی وَهُوَ وَلَدُ الْمَغْرُورِ اور یہ جو بچہ ہے وہ ولد المغرور ہے مغرور بھئی مغرور کا معنی ہے وہ شخص جس کو دھوکہ دیا گیا ہو غرور کا کیا معنی دھوکہ دینا تو مغرور وہ شخص جس کو دھوکہ دیا گیا ہو بھئی دیکھئے ایک شخص ایک باندی سے نکاح کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ باندی سے جو بھی اولاد ہوتی ہے وہ اس باندی کے آقا کی مملوک ہوتی ہے تو جب یہ شخص ایک باندی سے نکاح کر رہا ہے معلوم ہوا یہ اپنے بچوں کے مملوک ہونے پر راضی ہے تو جب بھی کوئی شخص کسی باندی سے نکاح کرتا ہے معلوم ہوا وہ اپنے بچوں کے مملوک ہونے پر راضی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا عورت نے کہا میں آزاد ہوں لیکن بعد میں پتا چلا یہ باندی ہے اور اس عورت سے اس باندی سے اس شخص کی اولاد بھی ہوئی تھی اور آپ جانتے ہیں کہ باندی جس کی مملوک ہوتی ہے اولاد بھی اس کی مملوک ہوتی ہے تو یاد رکھو یہ جو شخص ہے اس کو کہیں گے مغرور یعنی اس کو دھوکہ دیا گیا اس عورت نے تو کہا تھا میں آزاد ہوں اور یہ تو باندی نکلی یا دوسری صورت ہے آقا نے خود ہی اپنی باندی کا کسی سے نکاح کروا دیا آقا نے خود ہی کسی سے اپنی باندی کا نکاح کروایا اور کہا یہ آزاد عورت ہے یا جیسے اس مسئلے کے اندر ہے کہ ایک شخص نے باندی کو خریدا اور اس سے اولاد ہو گئی اور بعد میں اس باندی کا کوئی اور مستحق نکل آیا تو یاد رکھو اس قسم کی باندی جس کے خوان کو پتہ ہی نہ ہو یہ باندی ہے اس سے جو اولاد ہوتی ہے اس کو ولد المغرور کہتے ہیں دھوکہ دیئے ہوئے شخص کی اولاد دھوکہ دیئے ہوئے شخص کی اولاد اور یہ تو اپنے اولاد کے مملوک ہونے پر راضی نہیں اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ میری بیوی باندی ہے تو یہ اپنی اولاد کے مملوک ہونے پر راضی نہیں تو اس صورت میں یاد رکھو فقہہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی اولاد آزاد ہوگی لیکن اس اولاد میں اس مالک کا حق تھا یہ اس کی مملوک تھی لیکن اس کی آزادی کا فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ اولاد آزاد ہے البتہ اب اس باپ کو اولاد کی قیمت دینا پڑے گی اس باندی کے آقا کو تو ولد المغرور جو ہے وہ آزاد ہوتا ہے قیمت کے عوض ولد المغرور آزاد ہوتا ہے قیمت کے عوض کیونکہ اس شخص کو دھوکہ دیا گیا تھا یہ اپنی اولاد کے مملوک ہونے پر راضی نہیں تو ہم نے دونوں کی رعایت رکھی اس کو اس کا بچہ آزاد مل گیا اور وہ جو باندی کا مالک تھا اس کو اس کا حق مل گیا یعنی قیمت مل گئی تو دونوں کی رعایت ہو گئی سورہ سمجھ میں آگئی تو ذابطہ کیا ہے کہ ولد المغرور قیمت کے عوض آزاد ہوتا ہے تو یہاں پر بھی کہتے ہیں وَهُوَ وَلَدُ الْمَغْرُورِ کہ یہ اس کے جو اولاد ہے وہ مغرور کی اولاد ہے یہ جو دوسرے مسئلے میں باندی کا کوئی اور مستحق نکل آیا تھا جب کوئی اور مستحق نکل آیا تو یہ جو آقا ہے یہ جو موجودہ آقا ہے یہ اولاد کی قیمت اس کو دینا پڑے گی اس پہلے آقا کو بھئی اور اس کے بچے آزاد ہوں گے اس قیمت کے عوض میں یہ معنی ہے وَهُوَ وَلَدُ الْمَغْرُورِ اور اس کی جو اولاد ہے وہ مغرور کی اولاد ہے یعنی وہ قیمت کے عوض آزاد ہوگی لہو اب امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل آگئی میں نے دلیل ذکر کر دی تھی کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کیا ضروری ہے امی ولد طبی بن سکتی ہے جب وہ آزاد حمل کے ساتھ حاملہ ہو بھی تو کہتے ہیں لہو امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے یہ باندی تو غلام کے ساتھ حاملہ ہوئی ہے حمل کا قرار پکڑنا لہو امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انہا علقت بی رقیقین یہ باندی تو غلام کے ساتھ حاملہ ہوئی ہے دو صورتیں ہیں ایک صورت جس میں ایک شخص نے باندی سے نکاح کیا تھا تو اس باندی کے جو حمل ٹھہرا وہ مملوک تھا اور دوسری صورت کے اندر باندی کا ایک اور شخص مستحق نکل آیا تھا تو وہاں پر بھی باندی کے اندر جو حمل قرار پایا تھا وہ مملوک تھا وہ ولد المغرور کیا تھا وہ تو مملوک تھا وہ قیمت کے عواز آزاد ہوتا ہے تو ان دونوں مسئلوں کے اندر یہ جو حمل ٹھہرا ہے وہ غلام ہے اور حالانکہ امہ ولد وہ ہوتی ہے کہ جس میں آزاد حمل قرار پائے تو لہو امام شافی رحملہ کی دلیل یہ ہے کہ انہا علقت برقیقن کی باندی جو ہے حاملہ ہوئی ہے غلام کے ساتھ فلا تکون امہ ولدن لہو تو لہذا یہ اس کی امہ ولد نہیں ہو سکتی کما ادا علقت من الزینہ جیسے کہ کسی غیر کی باندی زینہ سے حاملہ ہو جائے پھر زانی جو ہے اس کا مالک بن جائے بھے صورت یہ ایک شخص نے کسی غیر کی باندی سے زینہ کیا اور زینہ سے وہ باندی خاملہ ہو گئی اور اس نے بچے کو جنم دیا بعد میں اس زانی نے اس باندی کو خرید لیا تو یاد رکھو یہ باندی اس کی امہ ولد نہیں بنے گی اگرچہ اس باندی سے اس کی اولاد ہو چکی ہے لیکن پھر بھی یہ امہ ولد نہیں بنے گی کیوں امہ ولد کیوں نہیں بنے گی امام شافی رحمہ اللہ کی دلیل چڑھ رہی ہے وہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ باندی غیر کی تھی تو جب یہ خاملہ ہوئی تو اس کا حمل مملوک ہے اس کے آقا کا تو یہ باندی آزاد حمل کے ساتھ خاملہ نہیں ہوئی بلکہ یہ جو مزنیہ باندی ہے یہ آزاد حمل کے ساتھ خاملہ نہیں ہوئی بلکہ مملوک حمل کے ساتھ خاملہ ہوئی ہے اس لئے اگر زانی اس کو خرید بھی لے گا یہ پھر بھی اس کے امہ ولد نہیں بنے گی تو یہ معنی ہے کہتے ہیں کما اذا علقت من الزینہ جیسے کہ باندی حاملہ ہو جائے زینہ سے سم مملکہ الزانی پھر زانی جو ہے اس کا مالک بن جائے تو جیسے یہ زانی کے لئے یہ امہ ولد نہیں بنتی یہ مزنیہ باندی اسی طرح پچھلے مسئلے کے اندر وہ خاوند اپنی دیوی کو خرید بھی لے تو بھی اس کی وہ امہ ولد نہیں بنے گی کہتے ہیں وَحَاذَا لِأَنَّ أُمُمِيَّةَ الْوَلَدِ بِعْتِبَارِ عُلُوقِ الْوَلَدِ حُرًّا کہتے ہیں وَحَاذَا اور یہ اس وجہ سے لِأَنَّ أُمُمِيَّةَ الْوَلَدِ اس لئے کیونکہ امہ ولد ہونا بِعْتِبَارِ عُلُوقِ الْوَلَدِ وہ اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ بچے کا حمل قرار پائے حُرًّا اس حال میں کہ وہ بچہ آزاد بچے کے آزاد ہونے کی حالت میں حمل قرار پائے تو پھر ہی امہ ولد بنتی ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَحَاذَا لِأَنَّ أُمُمِيَّةَ الْوَلَدِ بِعْتِبَارِ عُلُوقِ الْوَلَدِ حُرًّا اور یہ اس وجہ سے کہ امہ ولد ہونا وہ اس بچے کے آزاد ہونے کی حالت میں حمل کا ٹھہرنا ہوتا ہے لِأَنَّهُ جُزْءُ الْأُمِّ فِي تِلْكَ الْحَالَتِ اس لئے کیونکہ یہ جو بچہ ہوتا ہے یہ ماں کا جز ہوتا ہے اس حالت میں یعنی جب حمل ٹھہرتا ہے تو یہ اس حالت میں ماں کا جز ہوتا ہے وَلْجُزْءُ لَا يُخَالِفُ الْقُلَّ اور جز جو ہے وہ کل کے مخالف نہیں ہوتا تو جب جز آزاد ہے تو یہ جز تقاضہ کرتا ہے کہ یہ باندھی آزادی کی مستحق ہو جائے یعنی امہ ولد ہو جائے یہ معنی ہے لِأَنَّهُ جُزْءُ الْأُمِّ فِي تِلْكَ الْحَالَتِ اس لئے کیونکہ یہ بچہ جو ہے حمل ٹھہرنے کی حالت میں ماں کا جز ہوتا ہے وَلْجُزْءُ لَا يُخَالِفُ الْقُلَّ اور جز جو ہے وہ کل کے مخالف نہیں ہوتا تو یہ جز جو آزاد ہے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ کل بھی یعنی ماں بھی آزادی کی مستحق ہو جائے وَلَنَا اب ہماری دلیل آگئی ہمارے نزدیک امِ ولد کا سبب جزئیت ہے بھئی وَلَنَا ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّا سَبَبَهُ وَلْجُزْءِيَّتُ کہ امِ ولد ہونے کا سبب جو ہے وہ جز ہونا ہے اَلَا مَا ذَكَرْنَا مِن قَبْلُ اس وجہ سے جو ہم نے پہلے ذکر کر دیا وَلْجُزْءِيَّتُ اِنَّمَا تَثْبُطُ بَيْنَهُمَّا بِنِّسْبَةِ الْوَلَدِ الْوَاحِدِ اَلَا كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا کَمَلَا اور بھئی جزئیت آقا اور باندی میں یا واتی اور موطوعہ میں جزئیت کس طرح آتی ہے کہ وہ جو اولاد ہے اس کی نسبت دونوں کی طرف کی جاتی ہے ایک ہی بچے کی نسبت کبھی کبھی خاون کی طرف کر دیتے ہیں باپ کی طرف کر دیتے ہیں کہ یہ فلان آدمی کا بچہ ہے اور کبھی اسی بچے کی نسبت ماں کی طرف کر دیتے ہیں کہ یہ فلانی کا بچہ ہے تو معلوم ہوا یہ بچہ دونوں کا جز ہے جب دونوں کا جز ہے تو یہاں دونوں کے جزوں میں اتحاد آ گیا تو کہتے ہیں وَالْجُزْئِيَتُ اِنَّمَا تَثْبُتُ بَيْنَهُمَا اور جزئیت جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان یعنی آقا اور باندی کے درمیان ثابت ہوتی ہے بِنِسْبَتِ الْوَلَدِ الْوَاحِدِ اِلَا كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا کَمَلَا اس وجہ سے کہ نسبت ہوتی ہے ایک ہی بچے کی ان دونوں میں سے ہر ایک کی طرف کم لائب ایک ہی بچے کی پورے طور پر ہر ایک کی طرف نسبت کی جاتی ہے پورے بچے کے بارے میں ہی کہہ دیتے ہیں یہ فلان کا بچہ ہے باپ کی طرف نسبت کی یہ پورے بچے کی نسبت کا دی جاتی ہے ماں کی طرف دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجئے اس وجہ سے کہ نسبت کی جاتی ہے ایک ہی بچے کی ان دونوں میں سے ہر ایک کی طرف کا ملاک پورے طور پر اور تحقیق یہاں پر نسب ثابت ہے ہمارے اس مسئلے میں نسب ثابت ہے کیونکہ جو بچہ ہوا تھا وہ نکاح کی وجہ سے ہوا ہے تو نسب ثابت ہے تو کہتے ہیں وَقَدْ سَبَتًا نَسَبُوا اور یہاں پر نسب بچے کا ثابت ہے فَيَسْبُتُ الْجُزْئِيَتُ بِحَادِهِ الْوَاسِتَتِ تو جزیت بھی ثابت ہو جائے گی اس واسطے خیزریے اس واسطے سے جزیت بھی ثابت ہو جائے گی جب نسب ثابت ہے تو یہاں جزیت بھی ثابت ہو گئی کیونکہ بچے کا نسب ثابت ہے جب جزیت ثابت ہو گئی ہے تو اب اس باندی کو جب خوابن خریدے گا تو یہ اس کیوں میں ولد بن جائے گی کیونکہ جزیت ثابت ہے بھئی یہ معنی ہے یہاں نسب تو ثابت ہے فَيَسْبُتُ الْجُزْئِيَتُ بِحَادِهِ الْوَاسِتَتِ تو جزیت بھی ثابت ہو جائے گی اس واسطے کے ذریعے بخلاف زنا کے یہاں سے جواب دے رہے ہیں امام شافی رحمہ اللہ کے قیاس کا امام شافی رحمہ اللہ نے اس نکاح والے مسئلے کو قیاس کیا تھا زنا والے مسئلے پر کہ جیسے زانی جو ہے اگر وہ اس باندی کو خرید بھی لے جس باندی نے زنا سے اس کے بچے کو جنم دیا تھا تو ابھی یہ باندی زانی کی امہ ولد نہیں بنتی چاہے زانی خرید بھی لے تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہ وجہ یہ ہے کہ دونوں کے درمیان جو جزیت آتی ہے واتی اور موطوعہ کے درمیان وہ بچے کے واسطے سے آتی ہے اور یہ جو زنا سے بچہ پیدا ہوا ہے اس کا تو نصب ثابت نہیں ہے جب اس کا نصب ثابت نہیں ہے تو واتی کی طرف اس کی نسبت نہیں ہے جب واتی کی طرف اس کی نسبت نہیں ہے تو واتی اور موطوعہ میں جو جزیت بھی نہ آئی جو جزیت تو تب آئے گی جب اس بچے کی نسبت دونوں کی طرف کی جائے اور یہاں تو بچے کی نسبت دونوں کی طرف نہیں کی جا رہی صرف اس باندی کی طرف تو بچے کی نسبت کی جا رہی ہے کہ اس کا بچہ ہے لیکن اس زانی کی طرف تو اس کی نسبت نہیں ہے کیونکہ نسب نہیں ثابت بھئی تو جب بچے کی نسبت دونوں کی طرف نہیں تو جذیت بھی ثابت نہیں جب جذیت ثابت نہیں ہے تو یہ اس کی امہ ولد بھی نہیں بنے گی تو کہتے ہیں بخیلاف الزینا بخیلاف زینا کے لِأَنَّهُ لَا نَصَبَ فِيهِ لِلْوَلَدِ اِلَا الزَّانِ اس لیے کیونکہ اس کے اندر بچے کا نسب نہیں ہوتا اِلَا الزَّانِ زانی کی طرف بچے کا نصب زانی کی طرف ثابت نہیں ہوتا وَإِنَّمَا يَعْتِقُ عَلَى الزَّانِ اِذَا مَلَقَهُ یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ اعتراض یہ کہ اے احناف آپ نے کہا زانی اگر اسی باندی کو خرید لے تو یہ اس کی امع ولد نہیں بنتی کیونکہ بچے کا نصب باپ سے ثابت نہیں ہے بھئی تو پھر تو اس بچے کو اگر یہ زانی خرید لے تو پھر اس کو آزاد بھی نہیں ہونا چاہیے اس بچے کو جو زانی کا اپنا بچہ ہے لیکن زنا سے پیدا ہوا ہے اس کو اگر زانی خرید لے تو اس بچے کو بھی آزاد نہیں ہونا چاہیے کیونکہ نصب ثابت نہیں ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی یہاں بچہ آزاد ہوگا اس وجہ سے کہ یہ جو بچہ ہے یہ حقیقتاً اس آدمی کا جز ہے بغیر کسی واسطے کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے تو بغیر واسطے کے چونکہ اسی زانی کا بچہ ہے اس لیے یہ بچہ آزاد ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَعْتِقُ عَلَى الزَّانِي اور یہ بچہ جو ہے زانی پر آزاد ہو جائے گا اِذَا مَلَقَهُ جَبْ وہ اس بچے کا مالک بن جائے لِأَنَّهُ جُزْءُهُ حَقِيقَتًا بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ اس لیے کیونکہ یہ بچہ اس زانی کا جز ہے حقیقتاً حقیقت کے اعتبار سے بِغَيْرِ واسِطَةٍ بغیر کسی واسطے کے یہ بچہ بغیر کسی واسطے کے اس زانی کا جز ہے جبکہ امِ ولد ہونے کے اندر بچے کا واسطہ موجود ہوتا ہے واتی اور موطوعہ کے درمیان لیکن یہاں پر یہ جو بچہ ہے یہ زانی کا جز ہے بغیر کسی واسطے کے اس لیے زانی اس کا مالک بنے گا تو یہ آزاد ہو جائے گا جبکہ واتی اور موطوعہ کے درمیان جو جزیت آتی ہے وہ بغیر واسطے کے نہیں ہوتی بلکہ وہ بچے کے واسطے سے ہوتی ہے لہذا بچے کی دونوں طرف نسبت ضروری ہوتی ہے اور زنا کے اندر تو باپ کی طرف نسبت نہیں ہوتی بچے کی لیکن یہاں پر تو یہ جو بچہ ہے یہ زانی کا بغیر واسطے کے جوز ہے لہذا اس کو زانی خریدے گا تو یہ فوراً آزاد ہو جائے گا تو یہ معنی ہے وَإِنَّمَا يَعْتِقُ عَلَى الزَّانِ اِذَا مَلَقَهُ اور یہ بچہ جو ہے زانی پر آزاد ہو جائے گا زانی اس کا مالک بنے لِأَنَّهُ جُزْءُ حَقِقَتًا بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ اس لئے کیونکہ یہ بچہ جو ہے حقیقت کے اعتبار سے اسی زانی کا جوز ہے بغیر واسطے بغیر کسی واسطے کے نظیروہو اس کی نظیر جو ہے مَنِشْتَرَا آخَاهُ مِنَ الزِّنَا کہ جس نے خریدا اپنے بھائی کو جو زینا سے ہے لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ وہ اس پر آزادن نہیں ہوگا بھئی اس کی نظیر یہ جو زینا سے امِ ولد ہونا ہے زینا سے امِ ولد ہونا ہے زینا کی ورہ سے امِ ولد نہیں بنے گی کیونکہ وہ جو واسطہ ہے اس کی نسبت دونوں کی طرف نہیں ہو رہی تو اس کی نظیر جو ہے اس کی نظیر یہ ہے کہ ایک شخص اپنے زینا سے ہونے والے بھائی کو خریدے کہ اس کے باپ نے زینا کیا اور اس سے بھائی پیدا ہوا تو یہ شخص جب اپنے زینا سے پیدا ہونے والے بھائی کو خریدے گا تو یہ آزاد نہیں ہوگا اس پر وہ زانی اپنے بچے کو خریدے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا کیونکہ وہ بچہ براہ راست زانی کا جوس ہے بغیر کسی واسطے کے لیکن یہاں اگر بھائی اپنے زینا سے ہونے والے بھائی کو خریدے گا تو یہ بھائی اس پر آزاد نہیں ہوگا وجہ یہ کہ یہاں پر واسطہ ہے ایک بھائی کے نسبت دوسرے بھائی کی طرف باپ کے واسطے سے ہوتی ہے کہ دونوں ایک ہی باپ کی اولاد ہیں بھئی باپ کی نسبت سے ہوتی ہے یا ماں کی نسبت سے ہوتی ہے جب دونوں ایک ہی ماں کی اولاد ہوں تو لہذا ایک بھائی کی نسبت دوسرے بھائی کی طرف باپ کے واسطے سے ہو رہی ہے اور ایک بھائی کا نصب تو ثابت ہے اور دوسرا تو زنا سے پیدا ہوا ہے اس کا نصب تو ثابت نہیں تو لہذا یہاں پر یہ زنا سے ہونے والا بھائی دوسرے بھائی پر آزاد نہیں ہوگا کیونکہ درمیان میں واسطہ ہے باپ اور اس واسطے کی طرف دونوں کی نسبت نہیں ہو رہی ایک کی نسبت تو ہو رہی ہے اس کا نصب تو ثابت ہے دوسرے کی نسبت نہیں ہو رہی تو کہتے ہیں نظیروہو اس زنا سے امہ ولد ہونے کی نظیر جو ہے منشترہ آخاہ من الزنا جس نے اپنے ایسے بھائی کو خریدا جو زنا سے ہے تو لا یعتق علیہ یہ اس پر آزادن نہیں ہوگا اور یاد رکھنا یہ علاتی بھائی کی بات ہو رہی ہے یعنی باپ شریک ہے یعنی ایک بھائی اس کا نسب ثابت ہے اور دوسرا زنا سے ہوا ہے یعنی ایک ہی باپ کی دونوں اولاد ہیں بھائی اگر ماں شریک بھائی ہوئے تو پھر اس صورت میں بھائی آزاد ہو جائے گا وجہ یہ کہ وہاں ماں کی طرف تو نسبت ہوتی ہے بھائی کہ یہ فلانی کا بچہ ہے زنا سے جو بچہ پیدا ہوا ہے زانی کی طرف تو نسبت نہیں ہوتی لیکن مزنیہ کی طرف تو نسبت ہوتی ہے کیونکہ اسی نے تو بچے کو جنم دیا ہے تو کہتے ہیں یہ اس کا بچہ ہے تو لہذا اگر ماں شریک بھائی کو خریدہ جو زنا سے ہے تو وہاں تو نسبت ثابت ہے دونوں بھائیوں کی نسبت اسی ماں کی طرف ہو رہی ہے تو پھر تو بھائی آزاد ہو جائے گا لیکن اگر باپ شریک بھائی کو خریدہ جو زنا سے ہوا ہے تو پھر اس میں زنا سے ہونے والے بچے کی نسبت تو باپ کی طرف ثابت نہیں تو جب نسبت ثابت نہیں ہے تو پھر اب بھائی بھی آزاد نہیں ہوگا یہ معنی ہے نظیروہو اور زنا سے امہ ولد ہونے کی جو نظیر ہے منشترہ آخاہ من الزنا جس نے خریدا اپنے ایسے بھائی کو جو زنا سے ہے لا یعتقو علیہو اس پر آزاد نہیں ہوگا لئنہو ینسبو علیہ بی واسطت نسبتی ہی الالوالدی لئنہو ینسبو علیہ اس لیے کیونکہ ایک بھائی جو ہے اس کی نسبت کی جاتی ہے دوسرے بھائی کی طرف بی واسطت نسبتی ہی الالوالدی اس کے والد کی طرف نسبت کے واسطے سے ایک بھائی کی نسبت دوسرے بھائی کی طرف کی جاتی ہے اس کے والد کی طرف نسبت کے اعتبار سے دونوں کی نسبت والد کی طرف ہو رہی ہے اور وہ تو یہاں پر ثابت نہیں ہے ایک بھائی کی تو نسبت والد کی طرف ثابت ہے لیکن دوسرے کی جو زنا سے ہوا ہے اس کی نسبت تو والد کی طرف ثابت نہیں ہے تو کہتے ہیں لئے انہو یون سبو علیہی اس لیے کیونکہ ایک بھائی جو ہے اس کی نسبت کی جاتی ہے دوسرے بھائی کی طرف بیواسطتی نسبتی ہی علی الوالدی والد کی طرف اس کی نسبت کے واسطے سے وحی غیر ثابتتی اور یہ والد کی طرف جو نسبت ہے یہ تو ثابت نہیں ہے سورت سمجھ میں آگئی تو یہ مسئلہ نظیر ہے نظیر ہے زنا سے امہ ولد کی جیسی زنا سے امہ ولد ہونا ثابت نہیں ہوتا اسی طرح بھائی بھی اگر اپنے دوسرے بھائی کو خریدے گا جو زنا سے ہوا ہے تو یہ اس پر آزاد نہیں ہوگا کیونکہ نسبت نہیں ثابت جیسے زنا سے امہ ولد نہیں ہو سکتی کیونکہ بچے کی نسبت باپ کی طرف ثابت نہیں ہے تو یہ دونوں ایک گوسرے کی نظیر ہیں بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھائی یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے کہ اگر باپ بیٹے کی باندی سے وطی کر لے اور پھر اس باندی نے بچے کو جنم دیا اور باپ نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میری اولاد ہے تو یہ باندی باپ کی امہ ولد بن جائے گی وجہ یہ وجہ یہ کہ باپ جو ہے اس کا بیٹے کے مال میں حق تملک ہے تملک کا معنی ہے مالک بننا یعنی باپ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ بیٹے کے مال کا مالک بن جائے جب حاجت اور ضرورت پیش آئے کیونکہ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا انت ومالک لی ابی کا کہ تم اور تمہارا مال دونوں تمہارے باپ کے ہیں دیگر حدیث سے تو پتا چلتا ہے کہ باپ کا مال الگ ہوتا ہے اور بیٹے کا مال الگ ہوتا ہے لیکن اس حدیث کے اندر حضور فرما رہے ہیں انت ومالک لی ابی کا تو اور تیرا مال تیرے باپ کے ہیں تو اس کی وجہ سے شبہ آ گیا تو لہذا ہم نے دونوں حدیثوں پر عمل کیا بعض حدیثوں سے پتا چل رہا ہے کہ باپ اور بیٹے کا مال الگ ہے تو ہم نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ باپ اور بیٹے کا مال الگ الگ ہے اور اس حدیث سے پتا چل رہا ہے کہ بیٹا اور بیٹے کا مال باپ کا ہے تو ہم نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ باپ بیٹے کے مال کا مالک بننے کا حق رکھتا ہے جب بھی باپ کو حاجت اور ضرورت پیش آئے گی تو وہ بیٹے کے مال کا مالک بن جائے گا چنانچہ اگر باپ کے پاس نفقہ وغیرہ نہیں ہے تو اس صورت میں وہ بیٹے کا مال استعمال کر سکتا ہے اور باپ پر زمان بھی نہیں آئے گا کیونکہ باپ کو اپنی جان بچانے کی حاجت ہے بھئی تو جیسے بقائے نفس جو ہے وہ انسان کی حاجت اصلیہ ہے اسی طرح بقائے نسل بھی جو ہے وہ انسان کی حاجت اصلیہ ہے بھئی لہذا بقائے نفس کے اندر وہ بیٹے کے مال میں سے نفقہ لے لیتا ہے تو وہ باپ اس کا مالک بن گیا اب وہ بیٹے کو قیمت نہیں ادا کرے گا اسی طرح بقائے نسل کا بھی انسان محتاج ہے تو باپ نے جب بیٹے کی باندی سے وطی کی اور اس سے اولاد ہوئی اور باپ نے کہا کہ یہ میری اولاد ہے تو یہ باپ کی امہ ولد بن جائے گی کیونکہ انسان بقائے نسل کا محتاج ہے لیکن بقائے نسل بقائے نفس کے مقابلے میں کم درجے کی ہے بقائے نفس وہ تو ضروری زیادہ ضروری ہے بقائے نسل کے مقابلے میں تو بقائے نفس کے معاملے میں جب وہ باپ نفقہ لیتا تھا نفقہ کھاتا تھا بیٹے کے مال میں سے تو باپ پر زمان نہیں آتا تھا جبکہ بقائے نسل اس سے کم درجے کی ہے لہذا یہاں پر باپ بیٹے کی باندی کا مالک بن جائے گا لیکن اس کو قیمت دینا پڑے گی کیونکہ بقائے نسل کم درجے کی ہے بقائے نفس کے مقابلے میں باپ مالک تو بن جائے گا لیکن قیمت دینا پڑے گی کیونکہ اب یہ باندی باپ کی مملوکہ ہو گئی اس کی امہ ولد بن گئی تو دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں اذا وطیع جاریت ابنی ہی اور جب ایک شخص نے اپنے بیٹے کی باندی سے صحبت کر لی فجاعت بی ولدین تو وہ ایک بچے کو لے آئی یعنی اس نے بچے کو جنم دیا فدعاہو تو پھر اس باپ نے دعویٰ کر دیا اس بچے کا تو سبتن نسبوہو منہو تو اس بچے کا نسب باپ سے ثابت ہو جائے گا وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ اور یہ باندی باپ کی امہ ولد ہو جائے گی وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا اور باپ پر اس باندی کی قیمت واجب ہوگی وہ قیمت اب اسے دینا پڑے گی وَلَيْسَ عَلَيْهِ عُقُرُهَا وَلَا قِيمَتُ وَلَدِهَا اور باپ پر عُقر بھی نہیں ہوگا اس باندی کا اور نہ اس بچے کی قیمت ہوگی عُقر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عُقر مہر کو کہتے ہیں لیکن مہر تو نکاح کے اندر آتا ہے مہر نکاح کے اندر آتا ہے اور یہاں تو نکاح نہیں ہوا باپ نے بیٹے کی باندی سے صحبت کی ہے تو یاد رکھو مملکت اسلامیہ کے اندر جب بھی صحبت ہوگی تو وہ دو چیزوں سے خالی نہیں یا تو وہاں حد آئے گی کیا آئے گی؟ حد آئے گی حد زنا اور یا وہاں پر عُقر دینا پڑے گا تو یہاں پر جو ہے یہاں پر باپ پر عُقر یعنی مہر بھی نہیں آئے گا وجہ یہ کہ وہاں مسئلے کی تفصیل گزری تھی کتاب النکاح میں اور وہاں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ باندی باپ کی امِ ولد بن گئی اور امِ ولد اپنی مملوکہ باندی بنتی ہے غیر کی باندی کسی کی امِ ولد نہیں بن سکتی لہذا امِ ولد ہونے کے لئے ضروری ہے کہ باپ کی ملکیت پہلے سے ثابت کر دی جائے حمل ٹھیرنے سے بھی پہلے باپ کی ملکیت ثابت کر دی جائے تو لہذا باپ کی ملکیت مقدم شمار کی جائے گی وطی پر کہ عینِ وطی سے پہلے باپ اس باندی کا مالک ہی بن گیا کیونکہ پھر ہی یہ اس کی امِ ولد ہو سکتی ہے اگر مالک نہیں بنے گا تو پھر امِ ولد بھی نہیں بھئی تو لہذا عینِ وطی سے پہلے یہ باپ اس باندی کا مالک بن گیا جب مالک بن گیا تو اب جو یہ وطی کر رہا ہے اپنی باندی کے ساتھ وطی کر رہا ہے بیٹے کی باندی اب یہ رہی ہی نہیں جب باپ اپنی باندی سے وطی کر رہا ہے تو اپنی باندی کی ساتھ صحبت کی جائے پھر تو مہر نہیں آتا بھئی لہذا یہاں مہر بھی باپ پر واجب نہیں یعنی عقر واجب نہیں ہوگا اور جب اپنی باندی سے وطی کی ہے تو جو بچہ پیدا ہوا وہ اپنی باندی سے بچہ پیدا ہوا ہے بیٹے کی باندی سے بچہ نہیں پیدا ہوا لہذا بچے کی قیمت بھی اب بیٹے کو نہیں دینا پڑے گی باپ کے ذمہ بچے کی قیمت بھی نہیں ہے کیونکہ اس کی اپنی باندی سے بچہ ہوا ہے بیٹے کی باندی سے بچہ نہیں ہوا یہ معنی ہے وَلَيْسَ عَلَيْهِ عُقُرُوحَ اور باپ پر اس باندی کا عُقر یعنی مہر بھی نہیں ہوگا وَلَا قِيمَتُ وَلَدِهَا اور باپ پر اس بچے کی قیمت بھی نہیں ہوگی وَقَدْ ذَكَرْنَا الْمَسْأَلَةَ بِدَلَائِ لِهَا فِي كِتَابٍ نِكَاحِ مِنْ حَازَ الْكِتَاب اور تحقیق ہم نے یہ مسئلہ دلیلوں کے ساتھ ذکر کیا تھا اسی کتاب کے اندر کتاب النکاح میں وَإِنَّمَا لَا يَزْمَنُ قِيمَةَ الْوَلَدِ بھئی یہ بچے کی قیمت کیوں نہیں دے گا باپ میں نے بتلا دیا کہ یہ بچہ کس سے ہوا ہے اپنی باندی سے ہوا ہے لہذا اس کی قیمت بھی بیٹے کو نہیں دے گا تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا لَا يَزْمَنُ قِيمَةَ الْوَلَدِ اور باپ جو ہے وہ بچے کی قیمت کا زامن نہیں ہوگا لِأَنَّهُ نَعَلَقَ حُرَّ الْأَصْلِ اس لیے کیونکہ یہ جو بچہ ہے اِنَعَلَقَ اس کا حمل ٹھیرا ہے حُرَّ الْأَصْلِ حُرَّ الْأَصْلِ ہو کر اصلا ہی آزاد ہو کر یہ حمل قرار پایا ہے بھئی یہ باپ صحبت سے پہلے اس باندی کا مالک بن گیا جب مالک بن گیا تو اس بچے کا جب حمل ٹھیرا تو آزاد بچے کا حمل ٹھیرا ہے کسی کے مملوک بچے کا حمل نہیں ٹھیرا یہ معنی ہے لِأَنَّهُ نَعَلَقَ حُرَّ الْأَصْلِ اس لیے کیونکہ بچہ جو ہے یہ اصلا آزاد ہو کر اس کا حمل ٹھیرا ہے لِسْتِنَادِ الْمِلْكِ اِلَا مَا قَبْلَ الْاستِيلَادِ لِسْتِنَادِ الْمِلْكِ اس لیے کیونکہ اس کی ملکیت کی نسبت کی گئی ہے اِلَا مَا قَبْلَ الْاستِيلَادِ اُمْهِ وَلَد بنانے سے پہلے کی طرف اس کی ملکیت کی نسبت کی گئی ہے اُمْهِ وَلَد بنانے سے پہلے کی طرف باپ کب مالک بنا ہے اس باندی کا صحبت سے پہلے تو دیکھا امی ولد بنانے سے پہلے کی طرف ہی ملکیت کی نسبت کر دی گئی ہے کہ اس سے پہلے ہی باپ مالک بن گیا تھا جب مالک بن گیا ہے تو یہ اس کی اپنی باندی ہے اور اس باندی سے جو اس کا اپنا حمل قرار پایا تو وہ بھی آزاد حمل ہے بھئی یہ معنی ہے لستیناد الملکی الاما قبل الستیلادی اس وجہ سے کی ملکیت کی نسبت کی گئی ہے امی ولد بنانے سے پہلے کی طرف آگے دیکھئے وَإِنْ وَطِعَ أَبُ الْأَبِ مَعَ بَقَاءِ الْأَبِ لَمْ يَسْبُطِ النَّسَبُ اور اگر باپ کے باپ نے وطی کر لی مَعَ بَقَاءِ الْأَبِ باپ کے ہوتے ہوئے لَمْ يَسْبُطِ النَّسَبُ تو پھر نسب ثابت نہیں ہوگا بھئی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو پھر دادا باپ کے مقام پر ہوتا ہے وہی احکام جو باپ کے لیے ثابت تھے وہ دادا کے لیے بھی ثابت ہو جائیں گے لہذا اگر باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور دادا نے اپنے پوتے کی باندی سے صحبت کر لی تو وہی حکم لگائیں گے جو باپ کے لیے تھا کہ عین صحبت سے پہلے دادا اس باندی کا مالک بن گیا تو یہ اس کی اپنی باندی ہے اور بعد میں جب اس باندی نے بچے کو جنم دیا اور دادا نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے تو یہ دادا کی امے ولد بن جائے گی کیونکہ دادا کا وہی حکم ہے جو باپ کا ہے جب باپ نہ ہو لیکن اگر باپ موجود ہے پھر دادا کا یہ حکام نہیں لہذا اگر باپ موجود ہے اور پھر دادا نے پوتے کی باندی سے صحبت کر لی اور دعویٰ کر دیا کہ اس سے جو اولاد ہوئی ہے وہ میری اولاد ہے تو اس صورت میں نصب ثابت نہیں ہوگا اور یہ دادا کی امے ولد نہیں بنے گی تو کہتے ہیں اور اگر باپ کے باپ یعنی دادا نے وطی کر لی باپ کے باقی رہتے ہوئے اس لئے کیونکہ دادا کو کوئی ولایت حاصل نہیں ہوتی باپ کے باقی رہنے کی حالت میں اور اگر باپ مر چکا ہے تو کہتے ہیں اور اگر باپ مر چکا ہے تو اب اس بچے کا نصب دادا سے ثابت ہو جائے گا جیسے کہ باپ سے نصب ثابت ہوتا ہے لزہوری ولایتہ عند فقد الابی باوجب دادا کی ولایت کے ظاہر ہونے کے عند فقد الابی باپ کے نہ ہونے کی صورت میں باپ کے نہ ہونے کی صورت میں دادا کی ولایت ظاہر ہوتی ہے لہذا اس وقت پھر اس بچے کا نصب دادا سے ثابت ہو جائے گا تو کہتے ہیں لزہوری ولایتہ عند فقد الابی فقد کا معنی ہے نہ ہونا لزہوری ولایتہ عند فقد الابی اس وجہ سے کہ دادا کی ولایت ظاہر ہوتی ہے باپ کی نہ ہوتے ہوئے وَكُفْرُ الْأَبِ وَرِقُهُ بِمَنْزِلَتِ مَوْتِهِ اور اگر باپ کافر ہے یا باپ غلام ہے تو کافر کو بھی مسلمان اولاد پر ولایت حاصل نہیں ہوتی اور غلام کو بھی اپنی اولاد پر ولایت حاصل نہیں ہوتی تو اس صورت کے اندر چاہے باپ زندہ ہی کیوں نہ ہو لیکن ہے کافر یا غلام تو بھی ولایت دادا کو حاصل ہے تو دادا کے لیے یہ سارے احکام اس صورت میں بھی ثابت ہوں گے تو کہتے ہیں وَكُفْرُ الْأَبِ وَرِقُهُ بِمَنْزِلَتِ مَوْتِهِ اور باپ کا کفر اور اس کا غلام ہونا یہ باپ کی موت کے درجے میں ہے لِأَنَّهُ قَاطِعُ لِّلْوِلْوِلَایَتِ اس لیے کیونکہ ان میں سے ہر ایک چیز جو ہے ولایت کو کاٹنے والی ہے باپ کافر ہو یا غلام ہو تو باپ کو ولایت حاصل نہیں ہوتی مسلمان اولاد پر آگے دیکھئے وَإِذَا كَانَتِ الْجَارِيَتُ بَيْنَ شَرِكَيْنِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَدَّعَاهُ أَحَدُهُمَا سَبَتَنَسَبُهُمِنْهُ صورت مسئلہ یہ ایک باندی ہے دو آدمی اس میں شریک ہیں تو ایک مشترکہ باندی ہے دو آدمیوں کے درمیان اور آپ جانتے ہیں جب باندی کے مالک ایک سے زیادہ افراد ہوں تو کسی ایک کے لیے بھی اس کے ساتھ صحبت جائز نہیں لیکن ان میں سے ایک نے باندی کے ساتھ صحبت کر لی اور پھر اس سے اولاد ہوئی اور اس نے پھر دعویٰ کر دیا کہ یہ میری اولاد ہے تو یہ باندی اس کی امہ ولد بن جائے گی یہ باندی اس کی امہ ولد بن جائے گی تو اس کے لیے باندی سے صحبت تو جائز نہیں تھی لہذا یہ تقاضہ کر رہا ہے کہ اس پر حد زنا آنی چاہیے لیکن حد زنا نہیں آئے گی وجہ یہ کہ شبہ آ گیا کیونکہ آدھی باندی کا تو یہ مالک ہے چاہے ساری کا مالک نہیں ہے لیکن آدھی کا تو مالک ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ادنا شبہ کی وجہ سے بھی حد ساقت ہو جاتی ہے کیونکہ حد بڑی سخت سزا ہے بھئی تو معمولی شبہ بھی آ جائے تو حد ساقت ہو جائے کرتی ہے تو یہاں بھی شبہ کی وجہ سے کہ یہ آدھی باندی کا تو بہرحال مالک تھا تو حد ساقت ہو جائے گی اور بچے کا نصب بھی ثابت ہو جائے گا کیونکہ آدھی باندی تو اس کی مملوک تھی بھئی تو بچے کا نصب بھی ثابت ہو جائے گا میں نے بتلایا تھا کہ نصب کے ثابت ہونے کے لیے کیا ضروری ہے باندی اس کی مملوک ہو بھئی تو کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ تِلْ جَارِيَتُو بَئِنَ شَرِقَئِنِ اور جب باندی جو ہے وہ دو شریکوں کے درمیان مشترکہ ہو فَجَاَتْ بِوَلَدٍ پھر وہ ایک بچے کو لے آئی فَدْدَعَاهُ أَحَدُهُمَا تو ان دونوں میں سے ایک نے اس بچے کا دعویٰ کر دیا سَبْتَنْ نَصَبُهُ مِنْهُ تو اس بچے کا نصب اس دعویٰ کرنے والے سے ثابت ہو جائے گا لیا نَهُ لَمَّا سَبْتَنْ نَصَبُ فِي نِصْفِهِ اس لیے کیونکہ جب نصف بچے کے اندر نصب ثابت ہو گیا جب باندی دونوں کی مشترکہ ہے تو جو اولاد ہوتی وہ بھی دونوں کی مشترکہ ہوتی تو نصف کے اندر اس دعویٰ کرنے والے کی ملکیت ہے تو جب اس نے دعویٰ کر دیا تو نصف کے اندر نصب ثابت ہوا اور جب نصف میں نصب ثابت ہوا تو سارے میں ہی نصب ثابت ہو گیا کیونکہ نصب کی تقسیم نہیں ہو سکتی نصب کی تقسیم نہیں ہو سکتی تو کہتے ہیں لیا نَهُ لَمَّا سَبْتَنْ نَصَبُ فِي نِصْفِهِ اس لیے کیونکہ جب اس نصف بچے کے اندر نصب ثابت ہو گیا لِمُصَادَفَتِهِ مِلْكَهُ مُصَادَفَتْ کہتے ہیں ملاقات کرنا لِمُصَادَفَتِهِ مِلْكَهُ اس لیے کیونکہ اس نصب نے ملاقات کی ہے اسی آدمی کی ملکیت سے یہ جو دعویٰ کرنے والا ہے تو سَبْتَ فِي الْبَاقِي تو باقی بچے کے اندر بھی نصب ثابت ہو جائے گا ضرورتَ انَّهُ لَا يَتَجَزَّعُ اس بات کے ضروری ہونے کی وجہ سے کہ نصب تقسیم نہیں ہوتا لِمَا النَّصَبَ وَهُ لَا يَتَجَزَّعُ اس وجہ سے کہ نصب کا جو سبب ہے اس میں تقسیم نہیں ہوتی وَهُوَ الْعُلُوقُ اور وہ حمل کا ٹھیرنا ہے حمل کے ٹھیرنے میں تقسیم نہیں ہو سکتی حمل جب بھی ٹھیرے گا ایک ہی مرد کے نطفے سے حمل ٹھیرے گا جب حمل کے ٹھیرنے کے اندر تقسیم نہیں ہو سکتی تو اس حمل ٹھیرنے سے جو نصب ثابت ہوگا اس نصب کے اندر بھی تقسیم نہیں ہو سکتی وہ ایک ہی شخص سے ثابت ہوگا بھئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَمَّا سَبَتَنْ نَصَبُ فِي نِسْفِهِ اس لیے کیونکہ جب نصب بچے کے اندر نصب ثابت ہو گیا لِمُسَادَفَتِهِ مِلْكَهُ اس لیے کیونکہ نصب نے ملاقات کی ہے اسی آدمی کی ملکیت سے سبتا فِي الباقی تو باقی بچے کے اندر بھی نصب ثابت ہو جائے گا ضرورتَ اَنَّهُ لَا يَتَجَزَّئُ اس بات کے ضروری ہونے کی وجہ سے کہ نصب تقسیم نہیں ہو سکتا لِمَا أَنَّا سَبَبَهُ لَا يَتَجَزَّئُ اس وجہ سے کہ نصب کا جو سبب ہے وہ تقسیم نہیں ہو سکتا وَهُوَ الْعُلُوقُ اور وہ حمل کا ٹھہرنا ہے اِذِ الْوَلَدُ الْوَاحِدُ لَا يَنْعَلِقُ مِمَّا أَيْنِ اس لیے کیونکہ ایک بچہ جو ہے اس کا حمل قرار نہیں پاسکتا مِمَّا أَيْنِ دو مردوں کے نطفوں سے ایک حمل دو مردوں کے نطفوں سے قرار نہیں پاسکتا تو کہتے ہیں اِذِ الْوَلَدُ الْوَاحِدُ لَا يَنْعَلِقُ مِمَّا أَيْنِ اس لیے کیونکہ ایک بچہ جو ہے اس کا حمل نہیں ہو سکتا دو مردوں کے نطفوں سے وَسَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ اور یہ باندھی جو ہے اس دعویٰ کرنے والی کی امیں ولد ہو جائے گی لِأَنَّ الْاِسْتِيلَادَ لَا يَتَجَزَعُ عِنْدَهُمَا اچھا بھئی تو یہ باندھی اس ایک شریک کی امیں ولد بن جائے گی اور کس طرح امیں ولد بنے گی کیونکہ صاحبین کے نزدیک استیلاد میں تقسیم نہیں ہو سکتی تو لہذا جب یہ اس ایک کی امیں ولد بنی تو ساری ہی اسی ایک کی امیں ولد بن گئی تو اب اس کو زمان دینا پڑے گا دوسرے آدمی کو کیونکہ یہ دوسرے کے حصے کا بھی مالک بن گیا اور یہ زمان کونسا ہے زمان معاوضہ عوض دے گا کیونکہ یہ اس کے حصے کا مالک بنا ہے تو اس کو بھی عوض دینا پڑے گا اور آپ جانتے ہیں زمان معاوضہ وہ یہ اثار اور اعثار سے بدلتا نہیں تو یہ آدمی چاہے غریب ہو چاہے مالدار ہو ہر حال میں اس کو یہ زمان دینا پڑے گا تو صاحبین کے نزدیک استیلات کی تقسیم نہیں ہو سکتی جبکہ امام صاحب کے نزدیک تو استیلات کی تقسیم ہو سکتی ہے وجہیہ کہ تدبیر اور استیلات یہ فراہیں اعتاق کی اور اعتاق میں تقسیم ہو سکتی ہے تو استیلات اور تدبیر میں بھی تقسیم ہو سکتی ہے امام صاحب کے نزدیک تو صاحبین کے نزدیک جب ایک کی امیں ولد بنی تو ساری ہی اس کی امہ ولد بن گئی تو جبکہ امام صاحب کے نزدیک میں مسئلہ اسی طرح ہے البتہ صورت تھوڑی سی مختلف ہے امام صاحب کے نزدیک پہلے صرف اس کا اپنا حصہ امہ ولد بنا اس آدمی اس شریک کا یہ جو دعویٰ کرنے والا ہے اس کا صرف اپنا حصہ امہ ولد بنا اور دوسرے شریک کا حصہ وہ ابھی بھی عام باندی ہے اور عام باندی تبدل مل کو قبول کر لیتی ہے اس میں انتقال مل کو ہو سکتا ہے تو لہذا پہلے صرف اس کا اپنا حصہ امہ ولد بنا اور پھر یہ دوسرے کے حصے کا بھی مالک بن گیا تو استعلاد میں تقسیم آئی لیکن پھر بہرحال یہ ساری باندی کے مالک بھی بن گیا ساری باندی امہ ولد بھی بن گئی اور اس کو اس کا زمان دینا پڑے گا توجہ ہے صاحبین کے نزدیک ساری ہی باندی اکٹھی امہ ولد بان گئی اس کی جبکہ امام صاحب کے نزدیک صرف اس کا حصہ پہلے امہ ولد بنا اور دوسرا حصہ وہ عام باندی ہے اور وہ انتقال مل کو قبول کرتا ہے لہذا پھر یہ وہاں بھی انتقال مل کو اور یہ اس حصے کا بھی مالک بن گیا اور اب اس کو زمان دینا پڑے گا اور اگر دوسرا حصہ انتقال مل کو قبول نہ کرتا تو پھر اس نے اسی طرح رہنا تھا مثلاً اگر یہ باندی مدبرہ ہوتی دونوں شریکوں نے اس کو کیا بنایا ہے مدبرہ بنایا ہے دونوں نے مدبرہ بنایا کہ ہمارے مرنے کے بعد تو آزاد ہے اور پھر اس کے بعد دونوں میں سے ایک نے اس کو امہ ولد بنایا تو دوسرے کا حصہ اسی طرح مدبرہ رہے گا اور یہ والا شریک اس حصے کا مالک نہیں بان سکتا کیونکہ مدبرہ انتقال مل کو قبول نہیں کرتی بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَسَارَتْ أُمَّا وَلَدٍ لَهُ اور یہ باندی جو ہے اس دعویٰ کرنے والے کی امہ ولد ہو جائے گی لِأَنَّ الْاَسْتِيلَادَ لَا يَتَجَزَّعُ عِنْدَهُمَا اس لیے کیونکہ استیلاد جو ہے وہ تقسیم نہیں ہو سکتا صاحبین کے نزدیک وَعِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَصِيرُ نَصِيبُهُ اُمَّا وَلَدٍ لَهُ اور امام صاحب کے نزدیک اس مدعی کا جو حصہ ہے وہ اس کا امہ ولد ہو گیا سُمَّ يَتَمَلَّكُ نَصِيبَ صَاحِبِهِ پھر یہ اپنے ساتھی کے حصے کا بھی مالک بن گیا اِذْ هُوَ قَابِلٌ لِلْمِلْكِ اس لیے کیونکہ وہ حصہ بھی ملکیت کے قابل ہے وہ انتقال ملک کو قبول کر لیتا ہے وَيَزْمَنُ نِصْفَ عُقْرِهَا اور یہ دعویٰ کرنے والا اس باندی کے نصف عُقر کا زامن ہوگا یہ دعویٰ کرنے والا اس باندی کے نصف عُقر کا زامن ہوگا وجہی ہے کہ نصف کا تو یہ خود ہی مالک ہے اس نصف کا تو مہر نہیں آئے گا لیکن باقی نصف تو دوسرے آدمی کا تھا لہذا اس کو نصف عُقر نصف مہر اب اس کو دینا پڑے گا تو نصف مہر بھی دے گا اور پھر باندی کی نصف قیمت بھی دے گا توجہ ہے کیونکہ جب اس نے صحبت کی تھی تو جب صحبت کی تھی تو باندی مشترکہ تھی جب مشترکہ تھی تو نصف باندی تو اپنی ہے اس کا تو مہر نہیں لیکن نصف کا تو مہر آئے گا وہ دینا پڑے گا تو یاد رکھو یہاں پر یہاں پر جب اس شخص نے اس باندی سے صحبت کی تو صحبت کرتے وقت یہ باندی مشترکہ تھی صحبت کرتے وقت یہ باندی مشترکہ تھی ہاں جب حمل ٹھہرنے لگا تو عین حمل کے ٹھہرتے وقت یہ ساری باندی کا مالک بن گیا کیونکہ اس باندی نے اس کی امہ ولد بننا ہے اور امہ ولد ہونے کا اعتبار جس وقت حمل ٹھہرا ہے تب سے کرنا پڑتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو لہذا اے جب حمل ٹھہرنے لگا تو پھر یہ ساری باندی کا مالک بن گیا تو لہذا صحبت کے وقت تو یہ مالک نہیں تھا لیکن حمل ٹھہرتے وقت مالک بن گیا تو جب صحبت کی تھی اس وقت مالک نہیں تھا لہذا نصف مہر دینا پڑے گا اور جب حمل ٹھہرا تو پھر ساری باندی کا وہ مالک بن چکا تھا اس وقت تک لہذا اس بچے کی نصف قیمت اپنی دینا پڑے گی اس بچے کی نصف قیمت کیونکہ اس حین حمل ٹھہرنے سے پہلے یہ ساری باندی کا مالک بن گیا جب ساری باندی کا مالک بن گیا تو اس سے پیدا ہونے والا بچہ بھی اسی کا ہوگا کسی اور کا نہیں ہو سکتا لہذا بچے کی نصف قیمت نہیں دینا پڑے گی تو لہذا اس مدعی کو باندی کا نصف مہر بھی دینا پڑے گا اور اس کی نصف قیمت بھی دینی پڑے گی دوسرے شریک کو تو کہتے ہیں وَيَزْمَنُ نِصْفَ عُقْرِحَا اور یہ دعویٰ کرنے والا باندی کے نصف مہر کا بھی زامن ہوگا لِأَنَّهُ وَتِعَ جَارِيَةً مُشْتَرْكَةً اس لیے کیونکہ اس نے مشترکہ باندی سے صحبت کی ہے اِذِلْ مِلْكُوِيَصْبُتُ حُکْمًا لِلِسْتِیْلَادِ اس لیے کیونکہ ملکیت ثابت ہوئی ہے استیلاد کا حکم ہو کر بھئی دیکھئے ایک مسئلہ تھا باپ نے اپنے بیٹے کی باندی سے صحبت کی اور ایک یہ مسئلہ ہے کہ شریک نے مشترکہ باندی سے صحبت کی تو دونوں کے اندر فرق ہے باپ تو بیٹے کی باندی کا مالک ہی نہیں تھا تو وہاں ہمیں ملکیت ثابت کرنا پڑے گی اور ایک صورت یہ ہے ملکیت کو ہم اے جب حمل ٹھیرا اس حمل ٹھیرنے سے پہلے ہم کہیں باپ باندی کا مالک بن گیا لیکن اس صورت میں پھر زنا بھی لازم آئے گا کیونکہ جس وقت باپ صحبت کرنے لگا تو وہ بیٹے کی باندی ہے جب بیٹے کی باندی ہے یعنی غیر کی باندی ہے تو یہ تو زنا ہو جائے گا لہذا جب ہم نے ملکیت کو ثابت کرنا ہی ہے تو حمل ٹھیرنے سے پہلے نہیں ثابت کریں گے بلکہ صحبت سے پہلے ہی ملکیت ثابت کر دیں گے تو صحبت سے پہلے ہی باپ مالک بن گیا تو اب جو صحبت کر رہا ہے یہ زنا ہے ہی نہیں یہ اپنی باندی کے ساتھ صحبت کر رہا ہے جبکہ یہاں پر یہ جو دو شریکوں میں سے ایک نے صحبت کی ہے باندی سے یہاں پہلے ملکیت کو مقدم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ نصف باندی کا تو یہ پہلے سے ہی مالک ہے اور یہ ملکیت کافی ہے امہ ولد ہونے کے لئے لہذا یہاں پہلے سے ملکیت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں جب ملکیت پہلے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس نے جو صحبت کی وہ مشترکہ باندی سے صحبت کی ہے ہاں اب آگے اس باندی نے امہ ولد بننا ہے اور امہ ولد بننے کے لئے ضروری ہے کہ جو حمل ٹھہرے حمل کے وقت سے ہی نصف ثابت ہو بئی اور حمل کے وقت سے ہی نصف ثابت ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اسی وقت سے اس کو پوری باندی کا مالک قرار دے دیا جائے فرق سمجھ میں آیا تو باپ کے مسئلے میں باپ کے لیے ملکیت ثابت تھی شرط ہو کر استیلاد کے لیے شرط ہے مالک ہونا امی ولد بنانے کے لیے مالک ہونا شرط ہے بھئی تو لہذا وہاں باپ کے لیے ملکیت شرط ہو کر ثابت ہوئی اور شرط مشروط پر مقدم ہوتا ہے لہذا وہاں ملکیت امی ولد بنانے پر مقدم ہے یعنی وطی سے بھی مقدم ہم نے قرار دے دی اور یہاں پر تو یہ پہلے سے ہی مالک ہے نصب باندی کا لہذا یہاں پر باقی حصے کا جو مالک بنے گا وہ شرط ہو کر مالک نہیں بن رہا استیلاد کا حکم ہوگا شرط شعہ شعہ پر مقدم ہوتی ہے اور حکم شعہ شعہ سے مؤخر ہوتا ہے تو باپ جب مالک بنا تھا وہاں مالک ہونا شرط تھا استیلاد کے لیے لہذا پہلے سے مالک قرار دینا پڑے گا وطی سے بھی پہلے وہ مالک ہو گیا اور یہ جو دوسرا شریک ہے یہ تو پہلے سے مالک ہے استیلاد کی تو شرط پوری ہے لیکن اس نے دوسرے حصے کا بھی مالک بننا ہے تو دوسرے حصے کا جو مالک بنے گا وہ استیلاد کا حکم ہوگا تو وہ استیلاد کے بعد ثابت ہوگا یعنی جب حمل ٹھہر رہا ہے عین اس وقت یہ مالک بن جائے گا تو یہ استیلاد کے حکم کے طور پر ثابت ہوگا فرق سمجھ میں آرہا ہے تو کہتے ہیں وَيَظْمَنُوا نِصْفَ عُقْرِهَا تو یہ مدعی جو ہے اس باندھی کے نصف عقر کا زامن ہوگا لِأَنَّهُ وَطِعَ جَارِيَةً مُشْتَرْكَتًا اس لیے کیونکہ اس نے مشترکہ باندھی سے صحبت کی ہے اِذِ الْمِلْكُ يَصْبُتُ حُکْمًا لِلْاستیلادِ اس لیے کیونکہ اس کی ملکیت ثابت ہے استیلاد کا حکم ہو کر یعنی نصف کا تو یہ مالک ہے لیکن دوسرے نصف میں جو اس کی ملکیت ثابت ہے وہ استیلاد کا حکم ہو کر تو وہ استیلاد کے بعد ثابت ہوگی پہلے نہیں کیونکہ نصف میں مالک تو یہ پہلے سے ہی ہے اور وہ استیلاد کے لیے کافی ہے تو کہتے ہیں اِذِ الْمِلْكُ يَصْبُتُ حُکْمًا لِلْاستیلادِ اس لیے کیونکہ اس کی ملکیت جو ہے وہ استیلاد کا حکم ہو کر ثابت ہوگی فَيَتَعَقَّبُهُ الْمِلْكُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ فَيَتَعَقَّبُهُ یہ ہا زمین لوٹائیں وطی کو فَيَتَعَقَّبُهُ الْمِلْكُ تو اس وطی کے پیچھے آئے گی ملکیت فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ اپنے ساتھی کے حصے میں وطی کے بعد یہ شریک جو ہے اپنے ساتھی کے حصے کا مالک بنے گا تو وطی کی تو وہ مشترکہ باندی تھی اور جب حمر ٹھہرنے لگا تو وہ اس پوری باندی کا مالک بن گیا تو ساتھی کے حصے کا مالک بننا وہ وطی کے بعد ہے وطی سے پہلے نہیں تو یہ معنی ہے فَيَتَعَقَّبُهُ الْمِلْكُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ تو اس وطی کے پیچھے ہوگا اپنے ساتھی کے حصے کا مالک بننا بخلاف الْعَبِ اِذَا سْتَوْلَدَ جَارِيَتَبْنِهِ بخلاف باپ کے جب اس نے اپنے بیٹے کی باندی کو امِ ولد بنایا لِأَنَّ الْمِلْكَ هُنَا لِكَ يَصْبُتُ شَرْطًا لِلْا سْتِيلَادِ اس لیے کیونکہ وہاں پر جو ملکیت تھی وہ استیلات کے لیے شرط ہو کر ثابت ہوئی تھی تو وہ استیلات پر مقدم ہوگی بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْمِلْكَ هُنَا لِكَ يَصْبُتُ شَرْطًا لِلْا سْتِيلَادِ اس لیے کیونکہ وہاں پر ملکیت استیلات کے لیے شرط ہو کر ثابت ہوتی ہے فَيَتَقَدَّمُهُ تو ان وطیق پر مقدم ہوتی ہے فَصَارَوَاتِ أَمِّلْكَ نَفْسِهِ تو باپ جو ہے اپنی ذاتی ملکیت کے اندر وطیق کرنے والا ہو گیا یعنی اپنی باندی سے وطیق کر رہا ہے وَلَا يَغْرَمُ قِيمَةَ وَلَدِهَا وَلَا يَغْرَمُ قِيمَةَ وَلَدِهَا اور یہ جو مدعی ہے یہ جو شریک ہے یہ اپنے دوسرے ساتھی کے لیے بچے کی قیمت کا زامن نہیں ہوگا بچے کی قیمت کا زامن نہیں ہوگا وجہ یہ کہ عین علق سے پہلے یہ ساری باندی کا مالک بن گیا تو اب یہ جو بچے کا حمل ٹھہرا ہے یہ سارا اسی مدعی ہی کا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يَغْرَمُ قِيمَةَ وَلَدِهَا اور یہ مدعی جو ہے اس بچے کی قیمت کا زامن نہیں ہوگا لِأَنَّ النَّصَبَ يَثْبُتُ مُسْتَنِدًا الَيْا وَقْتِ الْعُلُوْقِ اس لیے کیونکہ یہ نصب ثابت ہوتا ہے مُسْتَنِدًا الَيْا وَقْتِ الْعُلُوْقِ حمل ٹھہرنے کے وقت کی طرح منصوب ہو کر حمل ٹھہرنے کے وقت کی طرح منصوب ہو کر نصب ثابت ہے حمل ٹھہرنے کے وقت سے ہی نصب ثابت ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ النَّصَبَ يَثْبُتُ مُسْتَنِدًا الَيْا وَقْتِ الْعُلُوْقِ اس لیے کیونکہ نصب ثابت ہوتا ہے حمل ٹھہرنے کے وقت کی طرح منصوب ہو کر فَلَمْ يَنْعَلِقْ شَيْءٌ مِّنْهُ عَلَى مِلْكِ شَرِيقِ فَلَمْ يَنْعَلِقْ شَيْءٌ مِّنْهُ لہذا اس بچے میں سے کسی چیز کا علوق نہیں ہوا عَلَى مِلْكِ شَرِيقِ اس شریک کی ملکیت پر بچے کا حمل جب ٹھہرا تو عین حمل سے پہلے یہ ساری باندھی کا مالک بن گیا تو بچے کے علوق میں سے کوئی حصہ شریک کی ملکیت میں نہیں تھا بھئی تو کہتے ہیں فَلَمْ يَنْعَلِقْ شَيْءٌ مِّنْهُ تو اس بچے میں سے کوئی چیز جو ہے اس کے حمل نے قرار نہیں پکڑا عَلَى مِلْكِ شَرِيقِ اس شریک کی ملکیت پر آگے دیکھئے بھئی وَإِنِ الدَّعَيَاهُمَا عَنْسَبَتَ نَسَبُهُ مِّنْهُمَا بھئی اب صورت یہ ہے کہ ایک مشترکہ باندھی نے بچے کو جنم دیا اور دونوں شریکوں نے دعویٰ کر دیا کہ یہ ہمارا بچہ ہے دونوں شریکوں نے اکٹھا دعویٰ کر دیا کہ یہ ہمارا بچہ ہے اگر دونوں میں سے پہلے ایک دعویٰ کر دیتا ہے تو نصب اس سے ثابت ہو جانا تھا لیکن دونوں نے اکٹھا دعویٰ کیا تو اب یہاں ترجیح کی کوئی صورت نہیں ہے لہذا اس بچے کا نصب دونوں سے ثابت ہو جائے گا یہ دونوں کا بچہ شمار کیا جائے گا بھئی حقیقت میں تو دونوں میں سے ایک کا بچہ ہے لیکن پتہ ہی نہیں چل رہا ترجیح کی کوئی صورت ہی نہیں ہے تو لہذا بچے کا نصب دونوں سے ثابت ہو جائے گا یہ تو ایک صورت تھی کہ دونوں نے اکٹھا دعویٰ کیا دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں نے اکٹھا تو دعویٰ نہیں کیا لیکن الگ الگ مجلسوں میں دعویٰ کیا ہے ایک کو ایک مجلس میں خبر ملی کہ اس کی باندی نے بچے کو جنم دیا ہے اور تو اس نے سنتے ہی کہا کہ یہ میرا بچہ ہے اور دوسرے کو کسی دوسری مجلس میں اطلاع ملی تو اس نے کہا یہ میرا بچہ ہے اب دونوں نے اکٹھا تو دعویٰ نہیں کیا لیکن تقدیم و تاخیر کا یہاں پتہ نہیں چل رہا کہ کس نے پہلے دعویٰ کیا ہے اور کس نے بعد میں تو اس کو بھی اکٹھا ہی سمجھا جائے گا تو اس صورت میں بھی بچے کا نصب دونوں سے ثابت ہو جائے گا تو یہ بچہ دونوں کا بچہ شمار ہوگا بچے کو دونوں سے وراست ملے گی بچے کو دونوں سے وراست ملے گی مثلا وہ بیٹا ہے تو ان دونوں میں سے ایک کا انتقال ہوگا تو اس بچے کو پورے بیٹے کا حصہ ملے گا دوسرے کا انتقال ہوگا تو بھی اس بچے کو پورے بیٹے کا حصہ ملے گا دونوں سے بچے کا نصب ثابت ہے تو یہ دونوں بچے کے باپ ہوئے تو یہ دونوں بھی بچے کے وارث بنیں گے مثلا اگر بچے کا کوئی مال ہوا کس نے بچے کو مال دے دیا اور پھر بچے کا انتقال ہوا تو پھر یہ دونوں وارث بنیں گے لیکن یہاں پر دونوں کو الگ الگ باپ کا حصہ نہیں ملے گا کیونکہ باپ تو ایک ہی ہے دونوں میں سے لیکن اس کا پتہ نہیں چل رہا تو ایک ہی باپ کا حصہ وہ ان دونوں میں تقسیم کر دیا جائے گا ایک ہی باپ کا حصہ دونوں میں تقسیم کر دیا جائے گا اور اگر ایک کا پہلے انتقال ہو چکا ہے اور ایک ابھی زندہ ہے جس وقت بچے کا انتقال ہوا تو پھر اس صورت میں صرف جو زندہ ہے وہ ہی اس بچے کا وارث بنے گا اور اس کو پورے باپ کا حصہ مل جائے گا تو کہتے ہیں وَإِنِ دَعَيَاهُمْ مَعَن اور اگر دونوں شریکوں نے اکٹھا دعویٰ کر دیا سَبَتًا نَسَبُهُمْ مِنْهُمَا تو اس بچے کا نصب دونوں سے ثابت ہو جائے گا مَعَنَاهُ یہاں سے صاحبِ ہدایہ اس قول کا معنی ذکر کر رہے ہیں قدوری کے لفظ کیا تھے کہ اگر دونوں نے اکٹھا دعویٰ کیا تو دونوں سے نصب ثابت ہو جائے گا صاحبِ ہدایہ آگے بتلائیں گے کہ یہ اس صورت میں ہے جب یہ دونوں اس باندی کے مالک ہوں اور ان کی ملکیت میں باندی حاملہ ہوئی ہو اگر باندی کے حاملہ ہوتے وقت صرف دونوں میں سے ایک مالک تھا تو پھر اسی کی امی ولد بنے گی اسی سے بچے کا نصب ثابت ہوگا دوسرے سے بچے کا نصب ثابت نہیں ہوگا تو یہ ضروری ہے کہ جس وقت باندی حاملہ ہوئی اس وقت ہی دونوں کی اس کے اندر ملکیت تھی بھئی جو کہتے ہیں مَعَنَاهُ صاحبِ قدوری کے قول کا معنی یہ ہے اِذَا حَمَلَتْ عَلَى مِلْكِهِمَا کہ جب باندی حاملہ ہوئی ہو ان دونوں کی ملکیت پر وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں يُرجعُوا الٰ قَوْلِ الْقَافَتِ کہ قیافہ شناسوں کے قول کی طرف رجوع کیا جائے گا قَافَتُن بَئِ قَافَ جمع ہے قائف کی جیسے بَاعَ جمع ہے بَاعَعَ کی تو قَافَ جمع ہے قائف کی اور قائف کہتے ہیں قیافہ شناس کو قیافہ شناس بھئی عرب کے اندر یہ کچھ لوگ تھے جو بچے کے اندر علامتوں سے پہچان لیتے تھے کہ یہ کس کا بچہ ہے یعنی اتنی مہارت ان کو اللہ نے نصیب فرمائی تھی چھوٹا سا بچہ ہے بھئی لیکن اس کے اندر وہ اس کے جسم سے اس کے آزا سے اس کے چہرے وغیرہ سے وہ پہچان لیتے تھے کہ یہ کس شخص کی اولاد ہے تو امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں سے نصب ثابت نہیں ہوگا بلکہ پھر قیافہ شناسوں کو بلایا جائے گا اور وہ پھر علامتوں کے ذریعے بیان کریں گے کہ یہ کس کا بچہ ہے تو یہ معنی ہے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ دو آدمیوں سے نصب کو ثابت کرنا باوجود اس کے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ دو نطفوں سے پیدا نہیں ہو سکتا اس کے باوجود دو شخصوں سے ایک نصب کو ثابت کرنا متعذرن یہ متعذر ہے ممکن نہیں ہے بھئی تو یہ متعذرن اس کو ذرا یہ جو درمیان میں آیا مَعَعِلْمِنَا أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَنْخَلِقُ مِمَّا أَيْنِ باوجود اس کے کہ ہمیں علم ہے کہ ایک بچہ دو نطفوں سے پیدا نہیں ہو سکتا ذرا اس کو نکال دیں یہاں سے اور یہ متعذرن کو ما قبل شخصین کے ساتھ جوڑ دیں دیکھئے ترجمہ یوں ہے لِأَنَّ اِسْبَاطَ النَّصَبِ مِنْ شَخْصَيْنِ مُتَعَذِّرُن اس لیے کیونکہ دو شخصوں سے اس کے نصب کو ثابت کرنا متعذرن ممکن نہیں ہے کیونکہ ہمیں علم ہے کہ ایک بچہ دو نطفوں سے وہ پیدا نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں لِأَنَّ اِسْبَاطَ النَّصَبِ مِنْ شَخْصَيْنِ اس لیے کیونکہ دو شخصوں سے اس نصب کا ثابت ہونا مَعَعِلْمِنَا أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَنْخَلِقُ مِمَّا عَيْنِ باوجود اس کے کہ ہم جانتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ دو نطفوں سے پیدا نہیں ہوتا تو یہ ایک شخص سے نصب کا ثابت کرنا متعذرن یہ متعذر ہے ممکن نہیں ہے فَعَمِلْنَا بِالشَّبَهِ تو ہم نے مشابہت پر عمل کیا قیافہ شناس مشابہتیں دیکھتا ہے نا کہ بچے کی کس کے ساتھ مشابہت ہے بھئی تو یہ عجیب اللہ نے علم نصیب فرمایا تھا عرب کے بعض لوگوں کو بھئی اور کہتے ہیں یہ بنو مدلج ایک قبیلہ تھا اس کے لوگ اس قیافہ شناسی کے ماہر تھے بھئی تو کہتے ہیں فَعَمِلْنَا بِالشَّبَهِ تو ہم نے مشابہت پر عمل کیا یہ امام شافی رحملہ کی دلیل چل رہی ہے تو کہتے ہیں ہم نے مشابہت پر عمل کیا وَقَدْ سُرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَسَّلَامُ بِقَوْلِ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں قیافہ شناس کے قول سے خوش ہوئے تھے اور حضور علیہ السلام حق بات پر ہی خوش ہو سکتے ہیں نہ حق پر کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے تو یہ دلیل ہے کہ قیافہ شناسی حق ہے جب قیافہ شناسی حق ہے تو اس کی مدد لی جائے گی یہ امام شافی رہولہ کی دلیل چل رہی ہے بھئی بھئی حضور علیہ السلام خوش ہوئے تھے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں قیافہ شناس کے قول پر حضرت اسامہ یہ بیٹے ہیں حضرت زید ابن خارسہ رضی اللہ عنہ کے بھئی اور حضرت زید ابن خارسہ ان کا رنگ بہت سفید تھا اور حضرت اسامہ جو ان کے بیٹے تھے ان کا رنگ بہت کالا تھا تو اس کی وجہ سے عرب جو ہے وہ ان کے نصب میں شک کرتے تھے کہ اتنے سفید باپ کا اتنا کالا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے معلوم ہو یہ ان کا بچہ نہیں ہے جبکہ ان سے حضور علیہ السلام کو بڑی محبت تھی تو عرب ان کے نصب پر تعان کرتے تھے چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ بہت خوش تھے پھر کہنے لگے کہ اے عائشہ کیا تمہیں علم ہے آج مجزز مدلیجی میرے پاس آئے تھے یہ حضرت مجزز مدلیجی جو ہیں یہ بنو مدلیج قبیلے سے تھے اور یہ صحابی ہیں حضور علیہ السلام کے اور یہ قیافہ شناس تھے بھئی بڑے ماہر تھے اس چیز کے تو حضور فرمانے لگے حضرت عائشہ سے کہ میرے پاس آج مجزز مدلیجی آئے تھے اور اس وقت مسجد کے اندر اسامہ بھی سوئے ہوئے تھے اور ان کے والد زید ابن حارسہ بھی سوئے ہوئے تھے اور دونوں نے اپنے اوپر ایک چادر لی ہوئی تھی دونوں کے چہرے اور اوپر کا حصہ چھپا ہوا تھا ہاں ان کے قدم جو تھے پاؤں جو تھے وہ چادر سے باہر تھے تو وہ مجزز مدلیجی جب میرے پاس آئے تو ان کی نظر ان دونوں کے قدموں پر پڑی تو خود ہی مجھ سے کہنے لگے کہ یہ دونوں قدم ایک دوسرے سے ہیں یعنی یہ دونوں اپس میں باپ بیٹا ہیں یہ دونوں اپس میں باپ بیٹا ہیں تو اس پر حضور علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کیونکہ اس سے عربوں کے تانے کی نفی ہو گئی تھی بھئی ان کے تانے کا رد ہو گیا تھا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَقَدْ سُرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِقَوْلِ الْقَائِفِ فِي اُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُ اور تحقیق حضور علیہ السلام خوش ہوئے تھے حضرت اسامہ کے بارے میں قیافہ شناس کے قول سے وَلَنَا اب ہماری دلیل آگئی وَلَنَا اور ہماری دلیل جو ہے ہماری دلیل جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خط ہے کتاب سے یہاں مراد خط ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قاضی شرح گزرے ہیں کتابوں کے اندر ان کے واقعات آتے ہیں یہ بہت ماہر تھے یعنی ایسے فیصلے کرتے تھے انسان حیران رہ جاتا تھا اللہ نے ان کو خاص ذہانت نصیب فرمائی تھی فیصلوں کے معاملے میں تو حضرت عمر کے زمانے میں ایسا ہی مسئلہ پیش آیا کہ ایک باندی کے بچے کے بارے میں دو شریکوں نے دعویٰ کر دیا کہ یہ ہمارا بچہ ہے اب پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کس کا بچہ ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی بڑے قیافہ شناس تھے اور حضرت عمر نے تین اور قیافہ شناسوں کو بلوایا سب کی رائے یہی تھی کہ بچے کے اندر دونوں کی مشابہت ہے بچے کے اندر دونوں مالکوں کی مشابہت ہے تو حضرت عمر بڑے حیران ہوئے کہ ایسا ہم نے حیوانوں میں تو دیکھا ہے کہ کئی حیوان جب مادہ سے جفتی کرتے ہیں تو اس حیوان کے بچوں میں سب کے اثارات نظر آتے ہیں لیکن انسانوں میں ہم نے یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے تو چنانچہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قاضی شرح کو خط لکھا اور بتلایا کہ اس بچے کا نصب دونوں سے ثابت ہے بھئی دونوں کا بچہ اس کو قرار دیا بات سمجھ میں آگئے دیکھئے آگے صاحبِ ہدایہ ذکر فرما رہے ہیں تو کہتے ہیں واللہ نہ اور ہماری دلیل جو ہے کتاب عمر رضی اللہ تعالی عنہ الی شریحین فی حدیل حادثتی وہ حلط عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خط ہے قاضی شرح کو فی حدیل حادثتی اس معاملے میں حادثے سے کیا مراد ہے معاملہ اسی قسم کا معاملہ تھا نا اس میں حلط عمر نے قاضی شرح کو خط لکھا حلط عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس خط کے اندر لکھتے ہیں لَبَّسَ فَلُبِّسَ عَلَيْهِمَا لَبَّسَ يُلَبِّسُ تَلْبِیس کا معنی ہے حقیقت چھپانا حضرت عمر لکھتے ہیں لَبَّسَ کہ ان دونوں شریکوں نے حقیقت کو چھپایا ہے فَلُبِّسَ عَلَيْهِمَا تو ان پر حقیقت چھپا دی گئی انہوں نے معاملے کو چھپایا تو ان پر بھی حقیقت چھپا دی گئی وَلَوْ بَيَّنَا اگر یہ دونوں حقیقت بیان کر دیتے حقیقت بیان کر دی جاتی یہ یوں کہیں لَبَّسَ کہ دونوں نے نصب کو چھپایا ہے فَلُبِّسَ عَلَيْهِمَا تو اس نصب کو ان پر چھپا دیا گیا وَلَوْ بَيَّنَا لَبُّيِّنَا لَهُمَا اگر یہ دونوں بیان کر دیتے تو ان کے لیے بیان کر دیا جاتا وَهُوَ بَنُهُمَا یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ذکر کر رہے ہیں وَهُوَ بَنُهُمَا اور یہ لڑکا جو ہے دونوں کا بیٹا ہے یَرِسُ هُمَا یہ دونوں کا وارث ہوگا وَيَرِسَانِهِ اور یہ دونوں بھی اس لڑکے کے وارث ہوں گے وَهُوَ لِلْبَاقِ مِنْهُمَا اور یہ لڑکا ان دونوں میں سے جو باقی ہوا اس کے لیے ہے یعنی پھر اس صورت میں وہ جو ایک باپ باقی ہے اسی کو ساری وراست ملے گی جو کہتے ہیں وَهُوَ لِلْبَاقِ مِنْهُمَا اور یہ لڑکا جو ہے ان دونوں میں سے جو باقی ہوا یعنی جو زندہ ہوا اس کے لیے ہے وَكَانَ دَالِكَ بِمَحْزَرٍ مِّنَ السَّحَابَةِ رضی اللہ تعالی عنہم اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ واقعہ جو ہے صحابہ کی موجودگی میں ہوا معلوم ہے اس پر صحابہ کا بھی اجماع ہو گیا کہ اس طرح واقعہ ہو تو دونوں سے نصب ثابت ہو جائے گا جب ترجیح کی کوئی صورت نہ ہو بئی وَعَنْ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالی عنہم مثل ذالک اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی کے مثل روایت کیا گیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ جب یمن کے اندر یمن کے اندر جب قاضی تھے تو اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تو حضرت علی نے اس بچے کا نصب دونوں سے قرار دیا اور دونوں پر اس بچے کا نفقہ واجب کیا اور کہتے ہیں پھر حضور علیہ السلام کو یہ خبر ملی حضور کی زندگی میں یہ واقعہ ہوا تھا حضور علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو حضور مسکرانے لگ پڑے تو کہتے ہیں وَعَنْ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالی عنہم مثل ذالک اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی کے مثل روایت ہے وَلِئَنَّهُمَا سْتَوَيَا فِي سَبَبِ الْاستِحْقَاقِ اب عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں دونوں سے نصب کیوں ثابت ہوگا اب عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَلِئَنَّهُمَا سْتَوَيَا فِي سَبَبِ الْاستِحْقَاقِ اور اس لیے کیونکہ دونوں شریک جو ہیں برابر ہیں سببِ استحقاق میں یعنی دونوں کی ملکیت تھی اس باندھی کے اندر تو سببِ استحقاق میں دونوں برابر ہیں فَيَسْتَوِيَانِ فِيهِ تو اس بچے کے اندر دونوں برابر ہوں گے وَلْنَصَبُ وَإِنْكَانَ لَا يَتَجَزَّعُ اور نصب جو ہے اگرچہ اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی وَلَكِنْ تَتَعَلَّقُ بِهِ اَحْكَامٌ مُتَجَزِّعَتٌ لیکن اس کے ساتھ تقسیم ہونے والے احکام کا تعلق ہوتا ہے یاد رکھو یاد رکھو یہاں نصب کے سلسلے میں بعض احکام وہ ہیں جن میں تقسیم ہو سکتی ہے مثلاً میراس میراس جو ہے وارثوں کے اندر تقسیم ہوتی ہے اسی طرح نفقہ جو ہے نفقہ بھی تقسیم ہوتا ہے آپ نے پڑا ہے کہ اگر ایک شخص کے دو بیٹے ہیں اور یہ شخص ضعیف ہے بڑا ہے تو دونوں بچوں پر اس کا نفقہ آئے گا تو میراس کے اندر بھی تقسیم ہوتی ہے اسی طرح نفقے کے اندر بھی تقسیم ہوتی ہے تو نصب کے ساتھ بعض ایسے احکام جڑے ہوئے ہیں جن میں تقسیم ہوتی ہے تقسیم ہوتی ہے اور بعض احکام اس نصب کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں جن میں تقسیم نہیں تو جن احکام میں تقسیم ہوتی ہے وہ دونوں کے لئے تقسیم ہو کر ثابت ہو جائیں گے دونوں کے لئے تقسیم ہو کر ثابت ہو جائیں گے اور جن احکام میں تقسیم نہیں ہوتی تو وہ پورے پورے دونوں کے لئے ثابت ہو جائیں گے مثلا بچے کا نفقہ ہے نفقے میں تقسیم ہوتی ہے لہٰذا دونوں پر بچے کا نفقہ واجب ہو جائے گا نصف ایک پر اور نصف دوسرے پر اور اسی طرح میراس کے اندر بھی تقسیم ہوتی ہے تو دونوں کے اندر بچے کی میراس تقسیم ہوگی دونوں کو ایک باپ کا حصہ ملے گا اور اس کو آپ اس میں تقسیم کر لیں گے اگر بچے کا انتقال ہوا اور اس نے کچھ مال چھوڑا اور نصف کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ احکام ایسے ہیں جن میں تقسیم نہیں ہوتی جن میں تقسیم نہیں ہوتی جیسے بچے پر باپ کو ولایت حاصل ہوتی ہے باپ کو اور اس ولایت کے اندر تقسیم نہیں ہو سکتی جب اس ولایت کے اندر تقسیم نہیں ہو سکتی تو یہ دونوں جو باپ ہیں دونوں کے لیے پوری پوری ولایت ثابت ہو جائے گی دونوں بچے کا نکاح کروا سکتے ہیں دونوں کو پوری پوری ولایت حاصل ہو جائے گی اور اسی طرح نصف خود بھی تقسیم نہیں ہوتا تو دونوں سے پورا پورا نصب ثابت ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَالنَّصَبُ وَإِنْكَانَ لَا يَتَجَزَّعُ اور نصب جو ہے اگرچہ وہ خود تقسیم نہیں ہوتا وَلَاكِنْ تَتَعَلَّقُ بِهِ اَحْكَامٌ مُتَجَزِّعَتٌ لیکن اس کے ساتھ ایسے احکام کا تعلق ہوتا ہے جو تقسیم ہو جاتے ہیں فَمَا يَقْبَلُ تَجْزِعَتَ پس وہ احکام جو تقسیم کو قبول کر لیتے ہیں يَثْبُتُ فِي حَقِّهِمَا عَلَا تَجْزِعَتِ تو وہ احکام ثابت ہو جائیں گے دونوں شریکوں کے حق میں تقسیم کے طریقے پر وَمَا لَا يَقْبَلُهَا اور وہ احکام جو تقسیم کو قبول نہیں کرتے يَثْبُتُ فِي حَقِّ کُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا کَمَلَا وہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے حق میں پورا پورا ہو کر ثابت ہوگا گویا کہ اس کے ساتھ کوئی اور ہے ہی نہیں جو حکم تقسیم کو قبول نہیں کرتا وہ ہر ایک کے حق میں پورا پورا ثابت ہو جائے گا جیسے اس کے ساتھ کوئی اور ہے ہی نہیں یہی اکیلہ ہے تو اس کے ایک کے حق میں بھی پورا ثابت ہوگا اور دوسرے کے حق میں بھی پورا ثابت ہوگا بھئی ہاں بعض صورتوں میں ترجح ممکن ہوتی ہے تو وہاں پھر ترجح پر ہم عمل کریں گے یہاں تو دونوں آدمی شریک تھے باندی کے اندر اور دونوں نے ایک اٹھا دعویٰ کیا ہے لہذا یہاں تو ترجح کی کوئی صورت نہیں لیکن بعض اوقات ترجح کی صورت ہوگی تو پھر جس کو ترجح ہوگی اسی سے نصب ثابت ہوگا دوسرے سے نصب ثابت نہیں ہوگا مثلا ایک باندی ہے وہ ایک مسلمان اور زمی کے درمیان مشترکہ ہے یعنی ایک مسلمان ہے دوسرا کافر ہے تو مسلمان کو ترجح ہوگی اسلام کی وجہ سے مسلمان اور زمی دونوں نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے تو مسلمان کو ترجح ہوگی مسلمان سے اس بچے کا نصب ثابت ہوگا اس زمی سے بچے کا نصب ثابت نہیں ہوگا اسی طرح ایک باندی کے اندر باپ اور بیٹا دونوں شریک ہیں اور پھر باندی نے بچے کو جنم دیا تو باپ نے بھی دعویٰ کر دیا اور بیٹے نے بھی دعویٰ کر دیا دونوں نے اکٹھا دعویٰ کیا تو یہاں پر باپ کو ترجح دی جائے گی وجہ یہ کہ باپ اپنے حصے کا بھی مالک ہے باندی کے اندر اور بیٹے کے حصے کے اندر بھی اس کو حق تملک ہے مالک بننے کا حق ہے تو باپ کو ترجح دی جائے گی اس بچے کا نصب باپ سے ثابت ہوگا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں مگر یہ کہ ان دو شریکوں میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے کا باپ ہو یا ان دونوں میں سے ایک مسلمان ہو اور دوسرا زمی ہو لوجود المرجح فی حق المسلمی بوجہ مرجح کے پائے جانے کے مسلمان کے حق میں مرجح یعنی ترجح دینے والی چیز پائی جا رہی ہے مسلمان کے حق میں وَهُوَ الْإِسْلَامُ اور وہ اسلام ہے بھئی وَفِي حَقِ الْأَبِ اور باپ کے حق میں بھی مرجح پایا جا رہا ہے وَهُوَ مَا لَهُ مِنَ الْحَقِّ فِي نَصِيبِ لِبْنِ یہ ترجمہ سمجھ لیں بھئی وَهُوَ مَا لَهُ اور وہ جو ہے مَا لَهُ وہ جو باپ کے لئے ثابت ہے اور وہ وہ چیز ہے جو باپ کے لئے ثابت ہے بھئی وہ کیا چیز ہے مِنَ الْحَقِّ یعنی کہ حق بھئی تو یہ مِنَ الْحَقِّ بیان ہے مَا لَهُ کا وہ کیا چیز ہے جو باپ کے لئے ثابت ہے وہ باپ کا حق ہے فِي نَصِيبِ لِبْنِ بیٹے کے حصے میں تو یہاں یوں کریں اب یہ جو مَا آیا ہے اس کی جگہ یہ حق کو اٹھا کر لیائیں پھر ترجمہ کریں اب سنیے ترجمہ تو کہتے ہیں وَفِي حَقِ الْأَبِ اور باپ کے حق میں بھی مرجح پایا جا رہا ہے وَهُوَ مَا لَهُ مِنَ الْحَقِّ فِي نَصِيبِ لِبْنِ اور وہ جو باپ کا حق ہے بیٹے کے حصے میں وہ مرجح ہے وہ مرجح جو ہے وہ جو باپ کا حق ہے بیٹے کے حصے میں وَسُرُورُ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ فِي مَا رُوِيَا اب یہاں سے جواب دے رہے ہیں امام شافی رحماللہ کو امام شافی رحماللہ فرماتے تھے کہ حضور علیہ السلام خوش ہوئے تھے تو معلوم وہ قیافہ شناسی حق ہے جب قیافہ شناسی حق ہے تو اسی کی مدد لی جائے گی اور اس کے دلیے نصب کا پتہ چلائیں گے ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اس لیے خوش ہوئے تھے کہ حضور علیہ السلام کو ان دونوں سے بڑی محبت تھی اور کفار ان کے نصب میں تعنا دیتے تھے کہ یہ اس کا بچہ نہیں ہے تو قیافہ شناس کے قول سے ان کفار کے تعنے کا رد ہو گیا تو اس لیے حضور علیہ السلام خوش ہوئے تھے تو کہتے ہیں اور حضور علیہ السلام کا خوش ہونا اس واقعے میں جو روایت کیا گیا اس لیے کیونکہ کفار جو ہیں وہ تعنا لگاتے تھے یعنی وہ اعتراض کرتے تھے فی نصب اسامہ تا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نصب میں وَكَانَ قَوْلُ الْقَائِفِ مُقْتِعًا لِتَعْنِهِمْ اور وہ قیافہ شناس کا جو قول تھا مُقْتِعًا لِتَعْنِهِمْ وہ کفار کے تعنے کو کاٹنے والا تھا کفار کے تعنے کو اس نے کاٹ دیا تھا اس کو رد کر دیا تھا فَسُرَّ بِهِ تو اس وجہ سے حضور علیہ السلام خوش ہوئے بھئی آگے دیکھئے وَكَانَ تِلْعَمَةُ اُمَّ وَلَدٍ لَهُمَا اور یہ جو باندھی ہے دونوں کی امیں ولد ہوگی جب بچے کا نصب دونوں سے ثابت ہو گیا تو باندھی بھی دونوں کی امیں ولد ہو گئی تو کہتے ہیں وَكَانَ تِلْعَمَةُ اُمَّ وَلَدٍ لَهُمَا اور یہ باندھی جو ہے دونوں شریکوں کی امیں ولد ہو جائے گی لِسْحَتِ دَعْوَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فِي نَصِيبِهِ فِي الْوَلَدٍ یہاں بھی چاہے دعوہ پڑھ لیں یا دعوہ پڑھ لیں کیونکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ نصب کے اندر دعوہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو کہتے ہیں لِسْحَتِ دَعْوَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فِي نَصِيبِهِ فِي الْوَلَدٍ اس لیے کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک کا دعوہ صحیح ہے فِي نَصِيبِهِ فِي الْوَلَدٍ اس کا جو حصہ ہے بچے میں اس کا جو حصہ ہے بچے میں تو دونوں کا دعوہ صحیح ہے فَيَصِيرُ النَّصِيبُهُ مِنْهَا اُمَّ وَلَدٍ طَبْعًا لِوَلَدِهَا تو لہٰذا اس کا حصہ بھی اس کا امہ ولد ہو جائے گا بچے کے تابع ہو کر بچے کا نصب دونوں سے ثابت ہے کیونکہ دونوں کا بچے میں حصہ ہے اور بچے کے تابع ہو کر یہ باندھی بھی دونوں کی امہ ولد ہو جائے گی یہ معنی ہے فَيَصِيرُ النَّصِيبُهُ مِنْهَا اُمَّ وَلَدٍ طَبْعًا لِوَلَدِهَا اور اس باندھی میں سے جو ہر ایک کا جو حصہ ہے وہ اس کا امہ ولد ہو جائے گا طَبْعًا لِوَلَدِهَا اس باندھی کے بچے کے تابع ہو کر وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا نِصْفُ الْعُقْرِ قِسَاسًا بِمَا لَهُ عَلَى الْآخَرِ اچھا بھئی دونوں پر نصف عقر بھی واجب ہوگا جب بچے کا نصب دونوں سے ثابت ہوا ہے معلوم ہے دونوں نے وطی کی ہے تو جب دونوں نے وطی کی ہے تو باندھی کے اندر تو دوسرے کا بھی حصہ تھا لہذا ہر ایک پر نصف عقر واجب ہو جائے گا دوسرے شریک کے لئے اور پھر وہاں مقاسہ ہو جائے گا مقاسہ کہتے ہیں ایک دین کو دوسرے دین کا بدل قرار دے کر حساب پورا کر دینا مثلا دیکھو آپ نے میرے بیس ہزار روپے ادا کرنے ہیں اور پھر میں نے آپ سے کچھ کتابیں خرید لیں ان کتابوں کی قیمت بھی بیس ہزار تھی تو اب آپ نے بھی میرے بیس ہزار دینے ہیں اور میں نے بھی آپ کے بیس ہزار دینے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ بیس ہزار ان بیس ہزار کے بدلے میں پورے ہو گئے اس کو کہتے ہیں مقاسہ ایک دین کو دوسرے دین کا بدل قرار دے کر حساب چکا دینا حساب پورا کر دینا اس کو کیا کہتے ہیں مقاسہ تو دونوں شریکوں میں سے ہر ایک پر نصف نصف عقر آ رہا ہے تو یہاں پر بھی مقاسہ ہو جائے گا ایک پر جو نصف عقر ہے اس کا مقاسہ ہو جائے گا دوسرے کے نصف عقر کے ساتھ بھئی تو کہتے ہیں وَعَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا نِصْفُ الْعُقْرِ اور ان دونوں میں سے ہر ایک پر نصف عقر ہوگا قِصَاصًا بطورِ بدلے کے بِمَا لَهُ عَلَىٰ الْآخَرِ اس کے عوض میں جو دوسرے پر واجب ہے ہر ایک پر نصف عقر واجب ہوگا اس کے بدلے میں جو دوسرے پر واجب ہو رہا ہے یعنی نصف عقر تو یہ معنی ہے وَعَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا نِصْفُ الْعُقْرِ اور ان دونوں میں سے ہر ایک پر نصف عقر واجب ہوگا قِصَاصًا بِمَا لَهُ عَلَىٰ الْآخَرِ اس بدلے کے طور پر وہ جو دوسرے پر نصف عقر واجب ہو رہا ہے وَيَا رِسُلِ بُنُمِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِیرَا سَبْنِنْ کَامِلِ اور یہ بچہ وارث ہوگا ان دونوں میں سے میرا سبنن کاملن ایک پورے بیٹے کی میراس کا یہ بچہ پورے بیٹے کی میراس کا وارث ہوگا لِآنَهُ عَقَرَّ لَهُ بِمِیرَاسِهِ كُلِّهِ اس لیے کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک نے اقرار کیا ہے اس کے لیے ساری میراس کا یعنی دونوں نے کہا ہے یہ میرا بیٹا ہے تو دونوں نے اس کے لیے گویا میراس کا اقرار کر لیا ہے اس لئے کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک نے اس کے لئے اس کی پوری میراس کا اقرار کیا ہے وَهُوَ حُجَّتٌ فِي حَقِّهِ اور یہ اقرار ان کے حق میں حجت ہے یہ اقرار ان دونوں کے حق میں حجت ہے تو دونوں کو اب یہ حصہ دینا پڑے گا وَيَرِسَانِ مِنْهُ مِیرَاسَ عَبٍ وَاحِدٍ اور یہ دونوں اس بچے سے وارث ہوں گے میراس عَبٍ وَاحِدٍ ایک ہی باپ کی میراس کے یعنی دونوں کو ایک ہی باپ کی میراس ملے گی کیونکہ دونوں میں سے حقیقت میں ایک باپ ہے البتہ وہ معلوم نہیں ہے تو ایک ہی باپ کی میراس ایک ہی باپ کا حصہ دونوں میں آدھا آدھا تقسیم کر دیا جائے گا یہ معنی ہے وَيَرِسَانِ مِنْهُ مِیرَاسَ عَبٍ وَاحِدٍ اور یہ دونوں وارث ہوں گے اس بچے سے میراس عَبٍ وَاحِدٍ ایک ہی باپ کی میراس کے لِسْتِوَائِهِمَا فِي السَّبَبِ اس وجہ سے کہ سببِ میراس میں دونوں برابر ہیں كَمَا اِذَا عَقَامَ الْبَيِّنَتَا كَمَا اِذَا عَقَامَا جیسے یہ دونوں قائم کر دیں الْبَيِّنَتَا گواہی کو بھائی دیکھو جیسے ایک ہی چیز کے بارے میں دو آدمی دعویٰ زید کے پاس ایک چیز ہے دو آدمی آگے دونوں نے دعویٰ کر دیا کہ یہ چیز ہماری ہے اور زید کہتا ہے یہ چیز ان کی نہیں ہے اور دونوں نے گواہ پیش کر دیئے تو یہ چیز دونوں کے درمیان مشترکہ ہو جائے گی اس کو دونوں میں تقسیم کر دیا جائے گا بات سمجھ میں آگئی تو یہاں پر بھی سبب دونوں کے لئے پایا جا رہا ہے دونوں نے اقرار کیا ہے دونوں سے نصب ثابت ہوا ہے تو دہازہ دونوں برابر ہوں گے میراس کے اندر ایک ہی بات کی میراس دونوں کو مل جائے گی یہ معنی ہے بوجہ برابر ہونے کے دونوں کے سبب کے اندر جیسے کہ دونوں بینا قائم کر دیں صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے اپنے غلام کو مکاتب بنا دیا اور یہ مکاتب جو ہے اب وہ پیسے ادا کر رہا ہے ہر مہینے اور اس نے آزاد ہونا ہے تو یہ مکاتب تجارت کر رہا ہے اور اس نے اس کے پاس مال اکٹھا ہوتا جا رہا ہے اس نے غلاموں اور باندیوں کی تجارت بھی شروع کر دی پھر اس کی اسی مکاتب کی ایک باندی کے ساتھ اس کے آقا نے صحبت کر لی اس کے آقا نے صحبت کر لی آپ یاد رکھو یہ جو باندی ہے یہ مکاتب کی ہے آقا کی باندی نہیں ہے آقا کی باندی نہیں ہے تو لہذا یہاں پر حد آنی چاہیے حد آنی چاہیے لیکن چونکہ آقا کا یہ خیال تھا کہ یہ تو میرے اپنے غلام کی کمائی ہے یہ باندی تو اس لیے میرے لیے اس کے ساتھ صحبت جائز ہے اس لیے یہاں حد زنہ آقا پر جاری نہیں ہوگی تو پھر اس باندی نے ایک بچے کو جنم دیا اور آقا نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے تو کیا اس بچے کا نصب آقا سے ثابت ہو جائے گا اور کیا یہ باندی اس کے امے ولد بن جائے گی تو فقہہ فرماتے ہیں کہ اگر مکاتب نے تصدیق کر دی تو پھر تو بچے کا نصب آقا سے ثابت ہو جائے گا اگر مکاتب نے تصدیق نہ کی تو پھر بچے کا نصب آقا سے ثابت بھی نہیں ہوگا اور نیز بچے کا نصب ثابت ہو بھی جائے پھر بھی یہ باندی اس آقا کی امے ولد نہیں بنے گی یہ باندی اس آقا کی امی ولد نہیں بنے گی کیونکہ اس باندی کے اندر آقا کی ملکیت نہیں ہے بھئی اور امی ولد ہونے کے لئے کیا ضروری ہے کہ اس باندی میں ملکیت ہو مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں وَإِذَا وَطِعَ الْمَوْلَى جَارِيَةً مُقَاتَبِهِ اور جب آقا نے صحبت کر لی اپنے مقاتب کی باندی سے فَجَاَتْ بِوَلَدٍ تو وہ ایک بچے کو لے آئی یعنی اس نے ایک بچے کو جنم دیا فَدْدَعَاهُ تو آقا نے اس کا دعویٰ کر دیا فَإِن صَدَّقَهُ الْمُقَاتَبُ تو اگر مقاتب نے آقا کی تصدیق کر دی تو سَبْتَ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ تو پھر اس بچے کا نصب آقا سے ثابت ہو جائے گا اور اگر مقاتب نے تصدیق نہ کی تو نصب ثابت نہیں ہوگا تو کہتے ہیں سَبْتَ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ اگر مقاتب نے تصدیق کر دی تو اس بچے کا نصب آقا سے ثابت ہو جائے گا وَعَنْ أَبِيُّسُفَ رَحْمَ اللَّهُ اور امام ابو یوسف رحملہ سے روایت ہے اَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ تَصْدِقُهُ امام ابو یوسف رحملہ فرماتے ہیں کہ یہاں مقاتب کی تصدیق کا کوئی اعتبار نہیں بس جب آقا نے کہہ دیا کہ یہ میرا بچہ ہے تو خود بخود نصب ثابت ہو جائے گا مقاتب کی تصدیق یا تقذیب کو نہیں دیکھا جائے گا وہ اس کو قیاس کرتے ہیں وہ جو باپ نے بیٹے کی باندی سے صحبت کی اس پر جیسے باپ بیٹے کی باندی سے صحبت کر لے اور باندی بچے کو جنم دے اور باپ دعویٰ کر دے یہ میرا بچہ ہے تو وہ نصب ثابت ہو جاتا ہے وہاں بیٹے کی تصدیق یا تقذیب کو نہیں دیکھا جاتا توجہ ہے تو جیسے باپ کے مسئلے کے اندر بیٹے کی تصدیق یا تقزیب کو نہیں دیکھا جاتا تو یہاں مکاتب کے مسئلے میں بھی آقا کے دعوے سے نصب ثابت ہو جائے گا مکاتب کی تصدیق یا تقزیب کو نہیں دیکھا جائے گا تو کہتے ہیں وعن ابی یوسف رحم اللہ اور امام ابی یوسف رحم اللہ سے روایت ہے کہ مکاتب کی تصدیق کا کوئی اعتبار نہیں ہے اعتباراً بالابی قیاس کرتے ہوئے باپ پر جو دعویٰ کرتا ہے اپنے بیٹے کی باندی کے بچے کا اس باپ پر قیاس کرتے ہوئے وہ بجھو الظاہری اور ظاہرے روایت کی وجہ بھئی اوپر مطن میں تو آیا کہ مکاتب کی تصدیق معتبر ہے وہ تصدیق کرے گا تو نصب ثابت ہوگا تو معلوم ہوا معلوم ہوا ظاہرے روایت میں باپ کے دعوے میں اور آقا کے اس دعوے میں فرق کیا گیا ہے اب اس فرق کی وجہ کیا ہے باپ کے مسئلے میں بیٹے کی تصدیق معتبر نہیں اور مکاتب کے مسئلے میں مکاتب کی تصدیق معتبر ہے یہ فرق کیوں ہے اب اس کی وجہ بیان کریں گے کہتے ہیں وہ وجہ الظاہری اور ظاہرے روایت کی وجہ جو ہے وہو الفرقو اور وہی فرق بھی ہے ظاہرے روایت کی وجہ یہ ہے اور یہی فرق بھی ہے کیا وجہ ہے وہ آگے ذکر کر رہے ہیں بھئی ادھر دیکھئے بھئی وجہ یہ کہ باپ کا بیٹے کے مال میں حق تملک ہوتا ہے باپ حاجت کی وجہ سے بیٹے کے مال کا مالک بن سکتا ہے جبکہ مکاتب کا جو مال ہے آقا کا اس کے اندر حق تملک نہیں ہے حق ملکیت ہے حق ملکیت ہے کیونکہ مکاتب نے یہ لاکر آقا ہی کو دینا ہے اور اگر یہ مکاتب عاجز آگیا پیسے کمانے سے تو پھر اس صورت میں یہ سارا کچھ آقا کا ہو جائے گا تو آقا کا حق ملکیت ہے مکاتب کے مال میں لیکن حق تملک نہیں ہے کہ مالک ہی بن جائے ایسا نہیں ہے بھئی باپ کا تو بیٹے کے مال میں حق تملک ہے حاجت کے وقت تو اس کا مالک بن سکتا ہے لیکن آقا حاجت کی وجہ سے مکاتب کے مال کا مالک نہیں بن سکتا حق ملکیت ہے حق تملک نہیں ہے ہاں اگر مکاتب عاجز آگیا پھر یہ سارا کچھ آقا کا ہو جائے گا لیکن حاجت کی وجہ سے آقا اس کا مالک بن جائے ایسا نہیں ہے تو دونوں میں فرق ہے دونوں معاملوں میں باپ کو حق تملک حاصل ہے بیٹے کے مال میں لیکن آقا کو مکاتب کے مال میں حق تملک حاصل نہیں وہ حاجت کے وقت اس کے مال کا مالک نہیں بن سکتا تو کہتے ہیں وہ وجہ الظاہری اور ظاہرے روایت کی وجہ جو ہے وہوالفرقو اور وہی فرق بھی ہے ظاہرے روایت کی وجہ یہ ہے کہ ان المولا لا يملک تصرف فی اقصاب مکاتبی ہی کہ آقا جو ہے وہ مالک نہیں ہے تصرف کرنے کا فی اقصاب مکاتبی ہی اپنے مکاتب کی کمائیوں میں حتی لا يتملکوہو یہاں تک کہ آقا جو ہے وہ مکاتب کی کمائیوں کا مالک بھی نہیں بن سکتا حاجت کے وقت بھئی حتی لا يتملکوہو یہاں پر حتی نصب نہیں دے گا بھئی تو یہاں یتملکو پر رہا پڑیں گے حتی لا يتملکوہو یہاں تک کہ آقا جو ہے وہ حاجت کے وقت مکاتب کی کمائی کا مالک نہیں بن سکتا والابو یملکو تملکوہو والابو یملکو اور باپ جو ہے وہ مالک ہے تملکوہو بیٹے کے مالکہ مالک بننے کا بیٹے کے مالکہ مالک بننا باپ اس چیز کا مالک ہے کہ وہ بیٹے کے مالکہ مالک بن سکتا ہے تو کہتے ہیں والابو یملکو تملکوہو اور باپ جو ہے وہ مالک ہے بیٹے کے مالکے تملک کا فلا معتبرہ بھی تصدیق لیبنی لہذا اس لئے بیٹے کی تصدیق کا کوئی اعتبار نہیں جبکہ مکاتب کی تصدیق کا اعتبار ہے بھئی وَعَلَيْهِ عُقْرُهَا اور آقا پر اس باندھی کا عُقر بھی واجب ہوگا کیونکہ آقا نے مکاتب کی باندھی سے صحبت کی ہے تو اس صورت میں یا حد آتی ہے یا عُقر آتا ہے اور یہاں حد تو نہیں آئی البتہ عُقر آ جائے گا تو وہ اب آقا کو دینا پڑے گا وَعَلَيْهِ عُقْرُهَا اور آقا پر اس باندھی کا عُقر واجب ہوگا یعنی اس کا مہر اب اسے دینا پڑے گا لِأَنَّهُ لَا يَتَقَدَّمُهُ الْمِلْكُو باپ کی ملکیت بیٹے کی باندھی پر مقدم ہو گئی تھی وطی کرنے سے پہلے کیونکہ باپ کے لیے حق تملک ہے جبکہ آقا کے لیے تو مکاتب کے مال میں حق تملک نہیں لہذا لہذا آقا جو ہے مکاتب کی باندھی کا مالک نہیں بانا جب مالک نہیں بانا تو اس نے غیر کی باندھی سے صحبت کی ہے تو اب عُقر دینا پڑے گا یعنی مہر دینا پڑے گا تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يَتَقَدَّمُهُ الْمِلْكُ اس لیے کیونکہ آقا کی ملکیت آقا کی وطی پر مقدم نہیں ہے لِأَنَّ مَا لَهُ مِنَ الْحَقِّ اس لیے کیونکہ آقا کے لیے وہ چیز جو ثابت ہے مِنَ الْحَقِّ یہ بیان ہے مَا لَهُ کا تو یہ ماں کی جگہ اب حق کو لے آئیں لِأَنَّ مَا لَهُ مِنَ الْحَقِّ اس لیے کیونکہ ملکیت ہے حق تملک نہیں حاجت کے وقت مالک بن جائے ایسا نہیں ہے ہاں حق ملکیت ہے اگر مقاتب کمائی سے عاجز آ گیا تو آقا ان سب چیزوں کا مالک بن جائے گا تو کہتے ہیں لِأَنَّ مَا لَهُ مِنَ الْحَقِّ كَافٍ لِسِحَتِ الْاستِيلَادِ لِمَا نَذْكُرُهُ لِأَنَّ مَا لَهُ مِنَ الْحَقِّ اس لیے کیونکہ آقا کا جو حق ہے مقاتب کے مال میں کافین وہ کافی ہے لِسِحَتِ الْاستِيلَادِ یہاں پھر استیلاد کا ترجمہ طلب اولاد کے کریں گے امِ ولد بنانا نہیں اس کا ترجمہ کریں گے کیونکہ میں نے آپ کو بتلا دیا کہ آقا کے دعوے سے نصب تو ثابت ہوگا لیکن یہ باندھی اس کے امِ ولد نہیں بنے گے کیونکہ آقا اس کا مالک نہیں ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ مَا لَهُ مِنَ الْحَقِّ اس لئے کیونکہ آقا کا جو حق ثابت ہے کافین وہ کافی ہے لِسِحَتِ الْاستِيلَادِ طلب اولاد کے صحیح ہونے کے لئے استیلاد کا کیا ترجمہ کریں طلب اولاد طلب اولاد کے صحیح ہونے کے لئے یہ آقا کا حق کافی ہے اسے نصب تو ثابت ہو جائے گا لیکن امِ ولد ہونا ثابت نہیں ہوگا تو یہ حق جو ہے کافین کافی ہے لِسِحَتِ الْاستِيلَادِ طلب اولاد کے صحیح ہونے کے لئے لِمَا نَا ذُكُورُهُ اس وجہ سے جو ہم ذکر کریں گے آگے آپ کو بتلائیں گے وَقِيمَتُ وَلَدِهَا یہ مطن ہے مطن کو مطن سے جوڑیں پیچھے آیا تھا وَعَلَيْهِ عُقُرُهَا وَقِيمَتُ وَلَدِهَا اور آقا پر اس باندی کا عُقر یعنی مہر بھی لازم ہوگا وَقِيمَتُ وَلَدِهَا اور اس باندی کے بچے کی قیمت بھی واجب ہوگی وَقِيمَت بھی اب آقا کو دینا پڑے گی مقاتب کے حوالے کرنا پڑے گی تو کہتے ہیں وَقِيمَتُ وَلَدِهَا اور آقا پر اس بچے کی قیمت بھی ہے لِأَنَّهُ فِي مَعْنَ الْمَغْرُورِ اس لئے کیونکہ یہ بھی مغرور کے معنی میں ہے اس لئے کیونکہ آقا بھی مغرور کے معنی میں ہے مغرور کا کیا معنی تھا جس کو دھوکہ دیا گیا ہو یہاں آقا کو تو دھوکہ نہیں دیا گیا لیکن آقا خود ہی دھوکہ کھا گیا وہ سمجھا تھا یہ میرے مقاتب کی باندی ہے تو یہ میرے لئے حلال ہوگی حالانکہ وہ تو اس کے لئے حلال نہیں تھی بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ فِي مَعْنَ الْمَغْرُورِ اس لئے کیونکہ یہ آقا جو ہے یہ مغرور کے معنی میں ہے کیونکہ اس نے ایک دلیل پر اعتماد کیا وَهُوَ أَنَّهُ كَسْبُ كَسْبِهِ اور وہ یہ کہ یہ اس کی کمائی کی کمائی ہے یہ باندی اس کے مکاتب کی کمائی ہے یہ مکاتب بھی کیا ہے آقا کی کمائی ہے اور مکاتب کی باندی وہ مکاتب کی کمائی ہے توجہ ہے تو آقا نے خیال کیا کہ جیسے یہ مکاتب میرا مملوک ہے تو اس کی باندی بھی میرے لئے حلال ہے کیونکہ وہ میرے غلام کی باندی ہے یعنی میری کمائی کی کمائی ہے تو کہتے ہیں حَيْسُ عَتَمَدَ دَلِيلًا کیونکہ آقا نے ایک دلیل پر اعتماد کیا وَهُوَ أَنَّهُ كَسْبُ كَسْبِهِ اور وہ یہ کہ یہ اس کی کمائی کی کمائی ہے کہ یہ باندی اَنَّهُ حَازَمِير باندی کو لوٹائیں وَهُوَ أَنَّهُ كَسْبُ كَسْبِهِ کہ یہ جو باندی ہے یہ اس کی کمائی کی کمائی ہے آقا کی کمائی کون؟ مکاتب اور مکاتب کی کمائی کیا؟ باندی تو یہ جو باندی ہے یہ آقا کی کمائی کی کمائی ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ انہو کی ہاں زمین تو مذکر کی ہے اور باندی یہ تو مؤنس ہے تو جواب یہ کہ یہ زمین راجع ہے باندی کو شخص کی تعویل میں یاد رکھو شخص کا اطلاق مذکر اور مؤنس دونوں پر ہوتا ہے تو شخص کا لفظ تو مذکر ہے کیونکہ اس کے ساتھ کوئی تانیس کی علامت میں ہی جڑی ہوئی نہ گولتا ہے نہ علف مقصورہ ہے تو تانیس کی کوئی علامت تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے لیکن لیکن یہ مذکر اور مؤنس دونوں پر بولا جاتا ہے تو انہو کی ہاں زمین باندی کو راجع ہے شخص ان کی تعویل میں کیونکہ باندی بھی ایک شخص ہے یا دوسرا جواب یہ کہ انہو کی ہاں زمین یہ لوٹ رہی ہے باندی کی طرف اور باندی ہے مؤنس تو مرجع ہے مؤنس اور آگے جو خبر آ رہی ہے قصب قصبی ہی تو یہ قصب کا لفظ تو مذکر ہے اور جب زمین دائر ہو جائے بین المرجع والخبری تو دونوں میں سے جس کی بھی آیا پر رعایت رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں آپ چاہے تو مرجع کی رعایت رکھیں تو اس کے مطابق زمین لے آئیں اور آپ چاہے تو خبر کی رعایت رکھیں اور اس کے مطابق زمین لے آئیں تو یہاں پر آگے قصب کا لفظ آ رہا ہے جو خبر ہے وہ مذکر تھی اس لئے زمین بھی مذکر کی لائے بھئی تو کہتے ہیں اور وہ یہ کہ یہ جو باندی ہے یہ آقا کی کمائی کی کمائی ہے فلم یرز برقی ہی تو لہذا آقا راضی نہیں ہے اس بچے کے غلام ہونے پر فیقون حرم بالقیمتی تو یہ بچہ آزاد ہوگا قیمت کے عوض میں ثابتا نسب منہو اور آقا سے ثابت نسب ہوگا تو یہ ولد المغرور کے درجے میں ہوا اور ولد المغرور وہ قیمت کے عوض آزاد ہوتا ہے تو یہ بچہ بھی قیمت کے عوض آزاد ہوگا اور آقا کو اس کی قیمت دینا پڑے گی وَلَا تَسِيرُ الْجَارِيَةُ اُمَّ وَلَدٍ لَهُ اور یہ باندی جو ہے آقا کی امے ولد نہیں بنے گی لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهَا حَقِيقَةً اس لئے کیونکہ آقا کی اس باندی میں کوئی ملکیت نہیں ہے حقیقتاً حقیقت کے اعتبار سے حقیقت کے اعتبار سے آقا کی اس میں کوئی ملکیت نہیں لہذا اس کی امے ولد نہیں ہو سکتی کَمَا فِي وَلَدِ الْمَغْرُورِ جیسے کہ ولد مغرور میں ہے جیسے ولد مغرور میں ہے یاد رکھو یہاں ولد مغرور سے پہلے ام کا لفظ مضاف محضوف نکال لیں کَمَا فِي امِّ وَلَدِ الْمَغْرُورِ جیسے کہ ولد مغرور کی ماں کے مسئلے میں ہے ولد مغرور کی ماں کے مسئلے میں ہے مثلاً ایک آدمی ایک باندی کو خرید کر لے آیا اور اس باندی نے ایک بچے کو جنم دیا اور آقا نے کہا یہ میرا بچہ ہے اب آقا کا یہ خیال ہے کہ یہ میری امے ولد ہو چکی ہے لیکن بعد میں اس باندی کا کوئی اور مستحق نکل آیا اور وہ باندی کو لے گیا معلوم ہوا یہ باندی اس کی امے ولد نہیں بنی تو جیسے ولد مغرور کی ماں جو باندی ہے وہ امے ولد نہیں بنتی اس کی اس بچے کے باپ کی اس آقا کی تو اسی طرح یہاں پر بھی یہ جو مقاتب کی باندی ہے یہ آقا کی امے ولد نہیں بنے گی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں دوبارہ ترجمہ دیکھئے اور یہ باندی جو ہے اس آقا کی امے ولد نہیں بنے گی اس لئے کیونکہ آقا کی اس کے اندر حقیقتا کوئی ملکیت نہیں ہے جیسے کہ ولد المغرور کے مسئلے میں ہے جیسے ولد المغرور کی جو ماں ہے اس کے اندر یہ جو دوسرا آقا تھا اس کی کوئی ملکیت نہیں تھی تو وہ اس کی امے ولد نہیں بنی تھی آگے دیکھئے وَإِنْ قَدَّبَهُ الْمُقَاتَبُ فِي النَّسَبِ لَمْ يَسْبُتْ اور اگر مقاتب نے جو ہے آقا کی تقذیب کر دی نسب میں لم يسبت تو نسب ثابت نہیں ہوگا آقا نے کہا یہ میرا بچہ ہے مقاتب نے کہا نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اب نسب ثابت نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَإِنْ قَدَّبَهُ الْمُقَاتَبُ فِي النَّسَبِ لَمْ يَسْبُتْ اور اگر نسب کے اندر مقاتب نے آقا کی تقذیب کر دی تو نسب ثابت نہیں ہوگا لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ تَسْدِقِهِ اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ مقاتب کی تصدیق ضروری ہے فَلَوْ مَلَقَهُ يَوْمَنْ تو اگر آقا جو ہے وہ اس بچے کا مالک بن گیا کسی دن آقا اگر کسی دن اس بچے کا مالک بن گیا سَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ تو اس بچے کا نسب آقا سے ثابت ہو جائے گا پہلے مقاتب نے تقذیب کی تھی تو نسب ثابت نہیں ہوا تھا لیکن جب آقا کسی دن اس بچے کا مالک بن گیا تو اب وہ جو مانع تھا مانع کیا تھا کہ یہ بچہ مقاتب کا حق تھا تو مقاتب کا حق مانع بن رہا تھا لیکن اب تو وہ مانع چلا گیا آقا خود مالک بن گیا ہے اس بچے کا تو تب نسب ثابت ہو جائے گا اور یہ بچہ آزاد ہو جائے گا تو کہتے ہیں فَلَوْ مَلَقَهُ يَوْمَنْ اچھا یہاں یومن آیا آپ کو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ یوم کے لفظ جو ہے جب اس کی نسبت ہو ایسے فیل کی طرف جس میں جس میں امتداد نہ ہو تو پھر یہ وقت کے معنی میں ہوتا ہے اور یہاں پر بھی آیا فَلَوْ مَلَقَهُ مَالِكَ بَنْنَا اور مالک بننا اس میں امتداد نہیں ہوتا ایک لمحے میں آپ مالک بن جاتے ہیں ایک چیز کے کسی نے آپ کو کوئی کتاب دی تو آپ لیتے ہی مالک بن گئے آپ جیسے ہی بیع کرتے ہیں بیع کرتے ہی چیز کے مالک بن جاتے ہیں تو مالک بننے میں امتداد نہیں اور یوم کا لفظ جب ایسے فیل کے ساتھ استعمال ہو جس میں امتداد نہ ہو تو پھر یہ وقت کے معنی میں ہوتا ہے تو یہاں بھی یوم کا معنی وقت کے ساتھ کر لیں تو کہتے ہیں فَلَوْ مَلَقَهُ يَوْمَن اور اگر کسی وقت آقا اس بچے کا مالک بن گیا سَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ تو اس بچے کا نصب آقا سے ثابت ہو جائے گا لِقِيَامِ الْمُوْجِبِ اس لیے کیونکہ موجب پایا جا رہا ہے موجب یعنی وہ چیز جو ثابت کرنے والی ہے نصب کو اور وہ کیا تھی وہ آقا کا اقرار تھا تو کہتے ہیں لِقِيَامِ الْمُوْجِبِ مصبت کے پائے جانے کی وجہ سے تو کہتے ہیں لِقِيَامِ الْمُوْجِبِ مصبت کے پائے جانے کی وجہ سے وَزَوَى لِحَقِ الْمُقَاتَبِ اور مقاتب کا حق زائل ہو جانے کی وجہ سے اِذْ هُوَ الْمَانِعُ کیونکہ وہی مانع ہے بھئی مقاتب کا حق ہی مانع ہے جب وہ حق ختم ہو گیا تو اب آقا کا اقرار جو ہے اس کی وجہ سے وہ نصب ثابت ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی هذا هو المرام والله عالم بحقیقت الکلام